ہم نے پچھلے سپارے کے آخر میں حضرت شعب علیہ السلام کے واقعے سے اپنی بات کو ختم کیا تھا اور آج وہیں سے آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کے مغرور سرداروں نے کہا اے شعب علیہ السلام ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں اپنی بستی سے ہم تمہیں نکال دیں گے یا تم واپس آجو ہمارے دین میں یعنی یا تو تم ہمارا دین دوبارہ قبول کر لو اپنا اسلام چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں یہاں سے ایکزائل کر دیں گے حضرت شعب علیہ السلام نے جواب دیا کیا تم ہمیں مجبور کرو گے اگر ہم اس کو ناپسند بھی کرتے ہو پھر بھی ہمیں مجبور کر کے تم اپنے دین پر لانا پسند کرو گے بشک ہم اس وقت اللہ پہ جھوٹ گھڑیں گے اگر ہم لوٹ آئے تمہارے دین کی طرف بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی یعنی حالانکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہم دوبارہ اسی دین کی طرف واپس آجیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اللہ پر جھوٹ اٹھان دا وَمَا يَقُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا اور نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں مگر جو ہمارا رب چاہے اللہ ہمارے رب چاہے وَسِعَرَبُّنَا كُلَّ شَيْنَ عِلْمًا اور ہمارے رب ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر لیا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہم اپنے اللہ پر تبکل کرتے ہیں رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قُوْمِنَا بِالْحَقْ اے ہمارے رب تو فیصلہ کر ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بِالْحَقِّ حَقِّ کے ساتھ وَأَن تَخِيرُ الْفَاتِحِينَ اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں وَقَالِ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا مِن قَوْمِهِ حَزَرَتِ شُعَبَ علیہ السلام کی قوم سے لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعِبًا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کو فالو کیا اِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ تو تم پھر بہت خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے فَأَخَبَتْهُمُ الرَّجْفَتُمْ پھر اللہ کا عذاب آیا اور زلزلے نے ان کو پکڑ لیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پھر وہ اپنے گھروں میں گٹنوں کے بل گرے ہوئے پڑے رہ گئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا كَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کا انکار کیا اور کو جھٹلایا ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے کبھی الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا كَأَنُهُمُ الْخَاسِرِينَ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ نقصان پانے والوں میں سر ہو گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ پھر حضرت شعیب علیہ السلام جانے سے پہلے مڑے وہاں سے اور انہیں کہا یا قومی اے میری قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں نے پہنچا دیئے اپنے رب کے پیغامات تم کو وَأَنصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی فَكَيْفَ آسَ عَلَا قُمِنْ كَافِرِينَ اب تم پر افسوس میں کیا کروں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی نبی إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَبْبَرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَدْبَرَّعُونَ ہم نے پکڑا ان کے رہنے والوں کو تنگ دستی کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ تاکہ وہ گڑ گڑھائیں جب بھی کوئی بستی کی طرف رسول بھیجتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑی سی بیماریاں بھی اور مشکلات بھیجتے ہیں تاکہ وہ بستی والے ان کو تھوڑا سا جھجوڑا جا سکے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ پھر ہم نے بدل ڈالی ان کی برائی سکھ سے یعنی ہم نے ان کے دکھ کو سکھ سے بدل دیا حَتَّى عَفَو یہاں تک کہ انہوں نے خوب ترقی کی وَقَالُوا قَدْ مَسَّعَابَ أَنَضَّرَّا وَالسَّرَّا انہوں نے کہا اس طرح کے دکھ سکھ تو ہمارے باپ داتوں کو بھی پہنچے تھے یہ کونسی بڑی بات ہے فَأَخَدْنَاهُمْ بَغْتَتًا پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں تھا تو یعنی اللہ تعالیٰ مشکلات بھیجتے ہیں اور مشکلات کے بعد جب اللہ سانیہ بھیجتے ہیں تو یہ جو بات کے آنے والے تھے وہ کہتے تھے یہ مشکلات کا آنا اور خوشیوں کا آنا یہ تو نارمل روٹین ہے زندگی کے تو یہ نیچرل آرڈر ہے لائف کا اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے جس طرح ہم بھی آج کہتے ہیں اللہ معاف کرے کہیں کوئی مشکل آجے پریشانی آجے کوئی توفان آجے تو ہم عام طور پر کہتے ہیں یہ تو نیچرل آئیار یہ اللہ کا عذاب پر اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو اگزیکلی وہ قوم بھی یہی کہا کر دیتی حالانکہ ایک مسلمان اور مومن کو کیا چاہیے کہ وہ ہر چیز سے سبق حاصل کریں اگر کوئی ایکسیلنٹ بھی ہوا ہے نا اگر وہ ایکسیلنٹ بھی ہوا تو اس میں سے تلاش کرے کہ اس میں میرے لئے سیکھنے کے لئے کیا ہے ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے پکڑا ہو یعنی وہ ہمیشہ پریکوشنری ویئرز لیتا رہتا ہے بجائی ہے کہ وہ کہے دے یہ تو نیچرل کورس ہے یہ تو نیچرل روٹین ہے اللہ کہتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتًا ہم نے ان کو چانک پکڑ لیا وہ نہیں جانتے تھے وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْقُرَاءَ آمَنُوا بے شک اگر بستیوں والے کی ایمان لے آتے وَالتَّقَوُ اور وہ تقوی اختیار کر لیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَا تو ہم ان کے اوپر کھول دے آسمان اور زمین کے برکتیں وَلَاكِنْ كَذَّبُوا لیکن انہوں نے حج رٹلایا فَأَخْذْنَاهُمْ بِمَاکَانُوا یَرْسِبُونَ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے برے عمال کی سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَاءِ کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ہمارا عذاب ان کو رات کے وقت پکڑ لے اور وہ سو رہے ہوں وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَاءِ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا وَحَوْنُ وَهُنْ يَلْعَبُونَ کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ہمارا عذاب صبح کے وقت ان کو پکڑ لے جب وہ کھیل رہے ہوں فَأَمِنُوا مَكَرَ اللَّهُ کیا وہ اللہ کی مکر اور اللہ کی چال اللہ کی تدبیر سے امن میں آگئے ہیں اس کے بارے میں بے خوف ہو گئے ہیں فَلَا يَأْمَنُوا مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقُومِ الْقَاسِرُونَ تو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی چال سے اللہ کی تدبیر سے مگر خسارہ پانے والے لوگ اَوَلَمْ يَحْدِلِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا کیا ان لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا جو اپنے سے پہلے عذاب میں ہلاک ہونے والوں کے بعد زمین کے وارث بنے یعنی اللہ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جن کو ہم نے ایک قوم کے بعد لے کے آئے ایک قوم کو تباہ کر دیا اور اس کے بعد وہ قوم آئی کیا انہوں نے اپنی پچھلی قوم سے جن کو تباہ کر دیا گیا تو اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کیا انہوں نے یہ سبق حاصل نہیں کیا کہ ہم ان کو ان کے گناہوں بھی نہیں سے بھی پکڑ سکتے ہیں جیسے پچھلی قوم کو پکڑا تھا وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْبَعُونَ اور ہم نے ان کے دلوں پر مغر لگا دی اور وہ نہیں سنتے تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا یہ وہ بستیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیاں ہیں ہم ان کے واقعات اور خبریں کو بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور آئے بہت سے ان کے رسول ان کے پاس نشانیاں لے کے فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا تَخْذَبُوا مِنْ قَبْلِ مگر وہ لوگ جس چیز کو ایک دفعہ چھٹلا چکے پھر وہ اس پر ایمان نہ لے کے آئے قَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کے دنوں پر مخر لگا دیتے ہیں تو عام طور پر جب بندہ ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے پھر اس کو بعد میں اس کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہوا یہ کہ جب رسول آئے تو جن لوگوں نے انکار کر دیا اب ان کے لیے دوبارہ اس کو ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کی ایگو ہوتی ہے انسان کی ایگو نہیں اس کو الاؤ کر دی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا فوراً انکار کرنے والوں میں سنا ہو سوچ سمجھ کے غور کر کے بصیرت کے ساتھ اگر تمہیں اس کے بعد یعنی دلائل کو دیکھ کے پھر اپنا موقع رکھو وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَاہَدْ وَنَهِنْ نَبَایَا ان میں سے اکثر ہو کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہو وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان پایا یعنی اکثر لوگ اللہ سے کیئے گئے وعدے کو توڑتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہیں اکثر وہ نافرمان ہوتے ہیں ثُمَّ بَعْثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى یہاں بھی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفسیر سے ذکر کریں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آگے سُمَّ بَعْثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى معندس حضرت شعیب کی پیچھے تذکرہ ہو گیا اور اسے پہلے لوت علیہ السلامت تذکرہ ہوا پھر اسی طریقے سے صالح حضرت صالح علیہ السلام حضرت حود حضرت صالح تذکرہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ معضلہ موسیٰ علیہ السلامت تذکرہ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلامت کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ پس دیکھئے کیسا تھا انجاب فساد کرنے والوں کا وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے بھیجائے ہوا حقیق على اللہ اقول على اللہ الا الحق میرے پر فرض ہے کہ میں اللہ کے معاملے میں کوئی بھی بات نہ کروں بس میں آیا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تو پھر اب تم یہ کرو کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو کیونکہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا تو اللہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کے معزات لے کے آیا ہوں اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں تو اب تم کیا کرو ان کو میں ساتھ دیدو فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی کوئی موجزہ کوئی وعدہ لے کے آیا ہے فاتی بھی ہا تو اس کو ہمیں دکھا ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے کوئی نشانی ہے ترے پاس تو ہمیں دکھا فالقا عصاہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھی لاتی تھی اس کو رکھا اس کو ڈالا فائدہ ہی فعبان ممین تو وہ اچانک ایک ازدہا ایک بھڑا سام کے صورت میں لے انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ان کا ہاتھ جو تھا وہ چمکتا تھا دیکھنے والوں کے لئے بہت خوبصورت سفید چمک رہا تھا جب یہ دونوں موجزے دیکھیں ایک سامت کا اور اللہ حضرت ید بیضا جیسے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا وہ ہاتھ تو سرداروں نے کیا کہا اب دیکھیں بار بار اللہ سرداروں کی بات کرے سرداروں نے کہا سرداروں نے کہا فرحون کی قوم سے یہ تو بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے وہ چاہتا ہے کہ نکالے تمہیں تمہارے ملک سے تمہاری جگہ سے تمہارے گھر سے تو تم پھر کیا تم مشکرہ دیتے ہو آپس میں مشکرہ شروع کر دی ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ موجزے دکھاؤ پہلے خود موجزہ مانگا اب جب موجزہ آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے انہوں نے کہا یہ بڑا ماہر جادوگر ہے پھر آپ آپس میں مشکرہ کرنا شروع کر دی ہے کہ بھئی یہ موجزے لے کے آیا یہ تو کوئی بڑا بڑا آدمی ہے اب کیسے ہم بچا سکتے ہیں ہمیں آپ کو قادو ارجح و اخاغ و ارسل فلمدہ ان حاشرین دربانیوں نے آپس میں مشکرہ کر کے فیرون کو یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو حضرت حارون کو کچھ دیر کے لیے محلت دو اور شہروں میں کچھ سپاہی کچھ لوگوں کو بھیجو جہا کے جادوگروں کو بٹھا کر کے لائیں یہ اتو کبھی کل لساح ان عدیم وہ لائیں تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو یعنی تم بھی درست جادو کا جواب جادو سے دو و جا السحرہ فرعون اب آئے جادوگر فرعون علیہ السلام فرعون کے پاس قالو انہ لنا لأجان انہوں نے کہا کہ اے فرعون ٹھیک ہے ہم تمہارا کام کرنیں گے لیکن ہمیں بتاؤ کیا ہمیں کوئی فائدہ ملے گا تم سے کوئی پیسے پیسے کوئی ہم بھی ظاہرہ ملے گا تمہارا کام کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ ملنا چاہیے ان کو لنا نحن غالبین اگر ہم جو ہے وہ غالب آ جائیں اور یا پھر ہم یقیناً غالب آنے والوں میں سے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم غالب تو آ جائیں گے کام تمہارا ہو جائے گا لیکن فائننشل کوئی بینفٹ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے دنیا لی فائدہ تو اس سے بھی پتا چلا کہ دنیا بھی جتنے بھی کام ہوتے ہیں عام طور پر ان کے پیچھے دنیا لی فوائد ہوتے ہیں لیکن دین کا جو کام ہوتا ہے خاص طور پر اس میں اصل رضا کیا ہوتی ہے اللہ کی خاطر کام حق کے لیے کوئی بلدہ جو حق کی مدد کرتا ہے وہ پھر پیسوں کی بات نہیں کرتا لیکن جو دنیا بھی فائدہوں کے بات کر رہے ہوتے ہیں جو باطن کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اکثر حقات ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے مالی یعنی فائننشل انٹریسٹس ہوتے ہیں قَالَ نَعَمْ فیرون نے کہا کیوں نہیں ضرور وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّمِينَ میں تمہیں بڑا مقرب بنا دوں گا میں تمہیں بڑے قریب کر دوں گا تم بڑے احدے دوں گا قَالُوا يَا مُوسَى حضرت نوسیٰ علیہ السلام کو کنفرنٹ کیا اور کہا کہ بتاؤ تم پہلے ڈالو گے اپنا کام دکھاؤ گے ہم دکھائیں اپنا قَالَ أَلْقُوا حضرت نوسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو پہلے تم بتاؤ فَلَمَّا أَلْقُوا جب انہوں نے ڈالا سَحَرُوا اپنی لاتھیوں کو ڈالا سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ تو انہوں نے لوگوں کے آنکھوں میں جادو کر دیا وَاسْتَرْحَبُوهُمُ اور ان پر دہشت تاری کر دی لوگوں کو ڈرا دیا وَجَاءُوا بِسِحْنِ العظيم اور وہ اس دن بہت بڑا جادو بہت بڑا جادو لائی ہے بہت بڑے جادو کے ساتھ آئے وَأَوْحِيْنَا إِلَى مُوسَى الْقِعْصَا ہم نے حضرت نوسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ اب آپ بھی اتنا آسا ڈالیے اور پھر کیا ہوا کہ وہ ایک بڑا سام بن گیا اور اس نے ان کی لاتھیوں کو اور ان کے جادو تھے ان کو کھانا شروع کر دیا فَوَقَعَ الْحَقُّ بس حق واضح ہو گیا واقع ہو گیا وَبَطَلَرَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جب وہ عمل کرتے تھے وہ سرکسر گم ہو گیا اور باطل ہو گیا وَغُلِبُوا هُنَالِكَ بس وہ مغلوب ہو گئے اس رب وَانْقَلَبُوا الصَّاغِرِينَ وَعُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِرِينَ اب جیسے سرداروں نے یہ جادوگروں نے یہ بات دیکھی کہ یہ تو جادوگروں نے معاملہ ہی نہیں کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا کہ ہم تو کردب دکھا رہے ہیں ہم تو شودہ بازی ہیں کر رہے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں میں جادو کر دیا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس لاتھی کو جتھینکا اور وہ لاتھی حقیقت کے اندر ازدہا بن گئے اسام بن گئے کیونکہ اللہ کے پاس قدرت ہے حق کے ساتھ واضح ہوئے تو اب اتنا وہ اس سے انفلونس ہوئے اس کام کو دیکھ کے اتنا ان کو اس بات کا احساس ہوا لیکن ہر فن کو اس کا ماہر سمجھتا ہوتا ہے کوئی بھی فن ہو کوئی بھی آرٹ ہو جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اس کی اصل باریکیوں کو سمجھتا ہے اس کو اصل میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ فن کیسا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ دکھایا تو جادوگروں کو فوراً اس بات کا احساس ہو گیا اور ان کو پتا چاہیے کہ ہم تو بہت بڑی جادوگر ہیں لیکن یہ جادو نہیں ہے یہ حقیقت ہے تو پھر کیا ہوا اب اس انفلونس سے انہوں نے وہ والا کام کیا جو فرون کو کرنا چاہیے تھا فوراً سجدے میں گر گئے قالوا آمنا برب العالمین انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے تمام جہانوں کے رب پر رب موسیٰ و حارون وہ اس رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور حارون کے رب ہیں قال فرعون اب فرعون کو بڑا غصہ چڑھا اس نے کہا یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا جو اصل میرے بندے سے وہ ان کے ساتھ ہو گئے قال فرعون و فرعون نے کہا آمن تم بھی قبل آدم لکم تم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو میری اجازت سے پہلے انہذا لمکرن یہ تو تمہاری کوئی بہت بڑی چال ہے مکر تموہ فی المدینہ تھی جو تم نے مدینہ کے اندر شہر میں چلی ہے لتخرجو منہا اہلہا تاکہ تم اس مدینہ کے باسیوں کو اس جگہ کے رہنے والوں کو اس جگہ سے نکال دو فسوفت علمون ان قریب تم جان لوگے لَأُقَطِعَنَّ عَيْدِيَكُمْ میں تمہارے ہاتھوں کو کار دوں گا وَأَرْجُلَكُمْ تمہارے پاؤں کو بھی کار دوں گا من خلاف مخالف سمت سے فُمَّلَأُسَلِّمَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ پھر تمہیں چھوڑ نہیں دوں گا بلکہ پھر تمہیں سولی پھٹڑ ہاتھوں گا قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ جادوگروں نے کہا جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاَتْنَا تو ہم سے اس لیے انتقام لیتا ہے تمہیں اس بات کا غصہ ہے کہ ہم ایمان لے گئے اپنے رب کی آیات کے اوپر لَمَّا جَا اتنا جب وہ ہمارے پاس آ دیں رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا اے ہمارے رب تو ہمیں ہمیں ڈال ہمارے اوپر ہمیں سبر عطا کر وَتَوَفَّنَا مُسْمِنِينَ اور ہمیں اس دنیا سے اس حالت میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں دیکھیں درہا ایمان ہوں کا وَقَالَ الْمَلَعُونِ اِن قَوْمِ فِرْعَونَ اور سرداروں نے کہا فیرون کی قوم سے اَتَذَرُمْ مُسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُو فِالْأَرْضِ اور پھر اس نے سزادی ان سب کو ان سب کو بری طریقے سے قتل کیا عبرت بنایا ہوں موسیٰ کے جو فیرون کے جو سردار تھے انہوں نے کہا مشورہ دیا اب یہ دیکھیں یہ نا اکثر مشورے دینے والے ہوتے ہیں ان مشورے دینے والے نے کیا کہا فیرون کو اس نے کہا اَتَذَرُمْ مُسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُو فِالْأَرْضِ بَيَا بَرَكَوْا عَالِيَةَ کیا تُنہیں موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت حارون کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ فساد کرتے پھر زمین پہ اور تیری عبادت جو ہے تیری بندگی اس کا انکار کرتے رہے ہیں تجھے معبول بنایا ہوئے لوگوں نے وہ اس کا انکار کرتے پھر رہے ہیں اور تنہیں ان کو کچھ کہا ہی نہیں رہا فیرون کو بھی واقعی بڑی غصہ رہا یاری یہ تو میں نے تو انہیں نہیں چھوڑا ہوئے ان کو یہ میں کیسے کہا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں اس نے کہا کہ ہم ضرور قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور ہمیں ان پر پورا پورا غلدہ حاصل ہے قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم سبر کرو اللہ سے مدد مانگو سبر کرو پوری کی پوری زمین اللہ کی ہے وہ اس کا وارث پر آتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے کوئی بات نہیں سبر کرو اللہ تعالیٰ کی زمین یہ سب اللہ کی زمین ہے اور اللہ اس میں تمہیں ضرور غلبات آ کریں گے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور انجام کس کا ہے وہ ہمیشہ اچھا انجام متقین کے لئے اب فیرون نے شکوا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی کرٹیکل کنڈیشن میں تھے یہاں سے فیرون ان کے پر سختیاں کر رہا ہے اور یہاں پر ان کو وہ تھرٹ کر رہا ہے اور یہاں سے قوم جو ہے بجائے وہ ساتھ دینے کے اور بجائے سبر کرنے کی وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی برا برا کہہ رہی ہے کیا کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں پہنچی ومن بعدی ماجئے اعتناء اور دینے آنے کے بعد بھی ہمیں پہنچی ہمیں تیرے کیا فائدہ ہوا یعنی پہلے بھی فیرون نے ہمارے بچوں کو قتل کیا ہماری عورتوں کو زندہ رکھا اور اب تیرے آنے کے بعد تیری بدل سے دوبارہ ہمیں یہ کرنا برداشت کرنا پڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور تمہیں زمین میں خلافت اتا کرے گا پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اب اللہ تعالی نے کیا کیا فیرون کی قوم کو سزا دینا شروع کی ہم نے پکڑا قوم فیرون کو سکہد کے ساتھ پھلوں کی کمی کے ساتھ جیسے اللہ نے پہلے بھی کہا کہ جب بھی اللہ تعالی کسی قوم پر رسول بھیجتے ہیں تو اللہ تعالی چھوٹے موٹے عذاب آتے رہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے تو اسی طریقے سے قہد سالی آئی جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی وہ کہتے ہیں یہ ہماری لیے ہے اور جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی کوئی عذاب آتا مشکل آتا تو یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوصت کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اللہ معاف کرے اور مطلب عذاب آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے نحوصت پڑی ہمیں اللہ کہتے ہیں یہ ان کی بدبختی ہے جو اللہ کے ہاں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لکھی تھی لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ جو کچھ بھی نشانیہ لے آئیں جو مرضی نشانیہ لے آئیں لتسحرنا بھیا ہم تو کہتے رہیں گے یہ جادو ہے فَمَا نَحْمُ لَكَ بِالْقُمِنِينَ ہم اس پر ایمان نہیں لے گا مطلب جو مرضی کر کے دکھا دیں کوئی فرق نہیں پڑھنے بلا ہمارے نزدیک ہم نے ایک اصول بنا لی ہے کہ آپ جادو ہی کریں گے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا وَالْجَرَادَ وَٹِرِيَا بھیجی وَالْقُمَّ لَجُوعِ مِجِئِ وَالْضَفَادِعَ مَنْدَكْ بِجِئِ وَالْدَمَرْ وَالْخُونَ بِجَا آیاتِ مُفَصَّلَاتِ أَلَغْ أَلَغْ نِشَانِيَةِ فَاسْتَكْبَرُوا انہیں تکبر کیا وَكَانُوا قَوْمُ مُجْرِمِينَ اور وہ تھے مجرِم قوم وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُّ جب بھی ان پر کوئی عذاب پڑتا قَالُوا يَا مُسَدْعُ لَنَا ابھی اللہ نے جب عذاب بھیجے پانچ بڑے عذاب یعنی چھوٹے عذاب منسبت بڑے جو آخر میں آیا جس میں یہ ہلاک ہوگئے اس سے پہلے جب اللہ نے یہ عذاب بھیجے تو یہ ہر عذاب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھاگ کے جاتے کیا کہتے اَدْعُ لَنَا عَبَّكَ بِمَا عَحِدَ عِندَكْ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے کیا دعا کیجئے اور وہ وعدے کی یاد دہانی کروائی ہے جو اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ موجود ہیں تو ہم انشاءاللہ ایمان لے کے آئیں گے اور ہم ایمان لے کے آئیں گے تو آپ ہمارے اس کو دور کر دیجئے گا اگر آپ نے ہم سے یہ سزا کو دور کر دیا تو ہم ایمان لے کے آئیں گے آپ پر وَلَنُرْسِرَنَّ مَعْكَ بَنِيْ اسرائیل اور ہم بني اسرائیل کو آپ کے ساتھ دھیج دیں گے فَلَمَّا تَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجَّةِ اللہ کہتے ہیں جب بھی ہم ان کے اوپر اس عذاب کو ٹال دیتے اِلَا عَجَلٍ کُچْ مُقَرَّدَا وَقْتَ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے هُمْ بَعْلِهُوهُ اِذَا هُمْ يَنْقُسُونَ تو پھر دوبارہ وہ اپنی باتوں پر لوڑاتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ پھر اللہ نے آخری عذاب بھیجا ہم نے ان سے انتقام لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو غرق کر دیا فِي الْيَمِّ سَمُنْدَرْ مِنْ بِأَنَّهُمْ كَنْتَبُوا بِ آیَا دِنَا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اس سے غاقل تھے وَأَغْرَفْنَا الْقُومَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتُضَعَفُونَ اور پھر ہم نے وارث بنایا یہ فیرون کے جتنے بھی محلات اور یہ ساری چیزیں جو بادشاہت تھی اس کا وارث پر ہم نے کس کو بنایا ان لوگوں کو بنایا جو زمین بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی بلی اسرائیل کو اللہ نے وارث بنا دی انظر کا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اس بابرکت سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَىٰ بَنِي اسرائیلَ لِمَا صَبَرُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رکبوں نے ایک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَونُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور ہم نے تباہ کر دیا ہر اس چیز کو جو فیرون نے بنایا تھا وَقَوْمَهُ وَرُسْكِ قَوْمَنَي وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور جو بھی وہ امارتیں بناتے تھے ہم نے سب کا سب نست و نابود کر دیا وَجَاوَزْنَا بِمَنِي اسرائیلَ البَحْرَى اور ہم نے عبور کیا بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا فَأَتَوْعَلَا قَوْمِلْ تو وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے یہ بنی اسرائیل ہے جیسے ہی اللہ نے ان کو فیرون سے عذاب دل بایا اب ہونا یہ چاہیت ہے کہ ان کا ایمان اللہ پر مزید بڑھ گاتا لیکن پسٹی اتنی زیادہ اتنی اخلاقی گرابت ان کے اندر آ چکی تھی اتنے وہ یعنی آپ سمجھ لیں اتنے وہ گر گئے تھے کہ جیسے ہی وہاں سے ازاد ہوئے تو آگے گئے تو انہیں کیا دیکھا ایک قوم ہے اور وہ قوم کیا کر رہی تھی بتوں بھی پوجہ کر رہی تھی وہ جمع بیٹھے تھے اپنے بتوں پر قَالُوا يَا مُسَقْ عَلَّنَا إِلَا هُن کَمَا لَهُمْ آلِهَا انہوں نے جب ان بتوں کو دیکھا تو انہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ ہمارے لی بھی کوئی معبود بنا دے کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں دیکھ رہے ہیں کسی گنڈی قوم جیسے ان کا کوئی معبود ہے ان کے لیے معبود بنائے گئے ہیں بت ہیں ہمارے لیے بھی کوئی علاہ بنا دے ہم بھی ان کی وہ عبادت کریں قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُنْ تَجْحَرُونَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاہل لوگوں جو یہ کام کر رہے ہیں یہ تو برباد ہونے والے ہیں یہ تو برباد کرنے والے سارے کام ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں چالنا اور یہ سب کچھ جو عمل کر رہے ہیں سب کچھ باطل ہے سب کچھ قتم ہو جانے والا تباہ ہو جانے والا قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَاحًا اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ کے تمہارا کوئی معبود بناؤں تمہارے لیے وَهُوَ فَطَّلَكُمْ عَلَى الْآَالَمِينَ اور تم بھول گئے کہ اس نے تمہیں پورے جہانوں کے فضیلت دی تم پر اتنے عسانات کی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعُونَ اور ابھی تمہیں کچھ دیر پہلے اللہ نے نجات دی ہے آلِ فیرون سے يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وہ اتنے برے تمہیں عذاب دیتا تھا يُقَتِّلُونَا بِنَاكُمْ تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا وَإِسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو ذنہ چھوڑ دیتا تھا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن آپ دیکھیں کہ تقاضے کیسے کیسے تھے وَبَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے تین سراتوں کا وعدہ کیا وَأَتْوَمْنَا هَا بِعَشْرِينَ اور اس کو پورا کیا دس مزید راتوں سے فَتَمَّ مِنْ قَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی احنے رب سے ملاقات کی مدد سالیس راتوں والی پوری ہو گئے وَقَالَ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا اخیہ حارون حارون سے اخلفنی فی قومی آپ میرے بعد میرے پیچھے میری قوم کی میرے جانشین بنیے اور میری قوم کی چوہے ان کی اصلاح کرتے رہیے گا وَأَسْلِقُ اور تو اصلاح کرتے رہی کرتا رہیں وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلِ مُفْسِرِينَ اور نا تو پیروی کرنا فسادیوں کے رستے کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ قوم آگئی بچتے وہاں سے اور اب ظاہر ہے ان کو اب انہوں نے کچھ جگہ پہ سیکل ہونا تھا اور انہوں کو اللہ کے احکامات چاہیے تھے کہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے پاس آئیے میں آپ کو کچھ احکامات دیتا ہوں کوہی تور پر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تیس راتوں کے لئے تیس راتوں کا وعدہ کیا پھر بعد میں دس راتیں مزید آئی کر دی چالیس راتوں کے لئے بلایا اپنے پاس وہاں پہ توہے تور پر تور پہاڑ کے اوپر چوٹی پر کسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ نے ان سے کلام کیا جہاں پہ ان کو تورات عطا کی اب پیچھے جو قوم تھی چالیس راتیں یعنی چالیس دن انہوں نے سروائی کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بغیر پھر بھی نہیں سروائی کرسکے حضرت حالون علیہ السلام کو اللہ کے ذمہ دار بنایا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے ان کی اصلاح کرتے رہی گے لیکن انہی چالیس دنوں کے اندر دیکھیں اخلاقی گرامت اتنی دی کہ انہی چالیس دنوں کے اندر آرام سے انہوں نے خدا بنا بنا لیا اس کی عبادت شروع کر لی یعنی شرک جو ہے اتنے وہ گر چکے تھے اتنے وہ پس چکے تھے فیرون کی عبادت کر کر کے کہ اب ان کو دنیا کا معبود کے علاوہ کوئی معبود ان کو صحیح لگتا ہی نہیں تھا جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پہ برپرار رہا تو تم مجھے دیکھ لوگے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دالی اس پہاڑ پر جعلہو دکن وہ پھٹ کے رزہ رزہ ہو گیا وخر موسیٰ صاعقہ اور موسیٰ علیہ السلام گر کر بھی ہوش پر ہو گئے فلما افاقہ جب ان کو ہوش آیا قال سبحانکا تبتو الیکا انہوں نے کہا لا تو پاک ہے میں توبہ کرتا میں نے جو فرمائش کی مجھے نہیں کرنی چاہیے وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلے مومنوں والوں میں سے ہوں ممان والوں میں سے ہوں قال یا موسیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ان اسفقیتوکا علی الناسی میں نے چن لیا تجھ کو لوگوں میں برسالاتی وکل وہ بھی کلامی اپنے پیغاموں کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک دو رسول بنایا اور اسی طریقے سے اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا تو یہ دو بڑی خسرتیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دو رسول کے اللہ کے اور اللہ نے پس آپ کو جو میں نے عطا کیا ہے جو دیا ہے وہ ان کو پکڑ لیجئے وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور ہو جائیے آپ شکر کرنے والوں میں سے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَئِبْ اور ہم نے لکھا تختیوں میں ہر چیز موعزتاً اس میں نصیحت تھے وَتَفْصِیلًا وَتَفْصِیلًا لِكُلِّ شَئِبْ اور ہر چیز کی تفصیل ہدایت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل تو اللہ تعالیٰ نے تورات کو تختیوں پر لکھ کے اللہ نظر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جس میں احکامات بھی تھے اور ہدایت کی ساری چیزیں تھیں فَخُدْحَا بِقُوَّتُ اے موسیٰ اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لیجئے اس کو تام لیجئے یعنی اس کو آپ اپنے زندگی کا زندگی آپ کی اسی پر اس کے ساتھ گزریں وَأْمُرْ قَوْمَتَ اور اپنے قوم کو حکم دیجئے یَأْخُدُوا بِأَحْسَنِهَا کہ وہ اس اچھے طریقے سے اس پر عمل کریں سَأُلِيكُمْ دَارَيْفَاسِقِينَ جلد میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا گھر سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَق جلد میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر کسی حق کے وَأِنْ يَرَوْقُ الْلَآَيَةِ اللَّا يُبِّنُو بِهَا اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی نہیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے دنیا کا کوئی موجہ ان کو دکھا دیا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے وَأِنْ يَرُوْ سَبِيرَ الرُشْتِ اگر ان کو ہدایت کی رستہ دکھایا جاتا ہے تو وہ اس رستے کو اختیار نہیں کرتے وَأِنْ يَرُوْ سَبِيرَ الرَّغَيِّ يَتَّقِدُواْ سَبِيرَ جب ان کو گمراہی کا رستہ دکھایا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑھے جاتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُنْ كَدَّبُوا بِآَيَاتِنَا یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ماری آیات کو جھٹلایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِرِينَ اور وہ اس سے غافلتے وَالَّذِينَ كَدَّبُوا بِآيَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے ماری آیات کو جھٹلایا وَلِقَاءِ الْآخِرَتِ وَرْآخِرَتِ کی ملاقات کو جھٹلایا حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ان کے سارے عامال ضائع ہوگے حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نہیں ان کو بدلہ ملے گا مگر جو وہ عمل کیا کرتے تھے ان کا وَاتَّقَدَقَوْمُ مُسَى مِنْبَعْدِهِ مِنْحُلِقِهِمْ عِجْلًا جَسَدَ اللَّهُ خُوَار اب وہی ہوا کہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ یہ کمیونکیشن کر رہے ہیں ان کو یہ احکامات دے رہے ہیں تورات دے رہے ہیں ان کی پیچھے سے قوم نے کہا کیا جو اپنے زیور ان کے پاس موجود تھے ان کو پگلایا اور ایک بچھڑا جو تھا اس کو بنا دیا اور اس کو بنا کے انہوں نے زیبرات سے یعنی سونے کا یا چاندی کا اسے ملا کے اس نے بنایا اور اسے کہا یہ تو اس میں سے آواز نکلتی تھی اچھا بنایا کس نے تھا سامری ان میں ایک شخص تھا آگئے صورت آہا میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کریں گے تو اس نے یہ بنایا انہوں نے ان کو مشکرہ دیا کہ بھئی دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے تمہیں خدا کی ضرورت ہے تو آو میں تمہاری مدد کرتا ہوں یہ ایک بچہ ہم بناتے ہیں اور اس کی تم عبادت کر اللہ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی مت مریوی تھی ان کو یہ تک نہیں سمجھ آئی جب انہوں نے یہ بنا دیا اس کو خدا بنا لیا فوراں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کچھ بولتا ہی نہیں تھا ولا یہدیہم سبیلہ نہ ان کو کوئی راہ دکھاتا تھا نہ ان کو کیوں ادایت دیتا تھا اتخذوہ وکانو ظالمین جب ان کو پچھتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کو اس بات کا فوراں احساس ہو گیا ہم سے غلطی ہو گئے اور ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ وہ گمراہ ہو چکے خوراں اللہ سے معافی ہم انہیں شروع کر دیں اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سوڑیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا اپنی قوم کو دیکھا تو غصے میں اور افسوس کیا انہوں نے بہت ان کو غصہ آیا اور بہت افسوس ہوا ان کو قَالَ بِئِسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِ انہوں نے کہا تم نے میرے پیچھے بہت برا کام کیا اعجل تم امر غربکم کیا تم تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کر سکے تم نے اتنی جلدی کی حالانکہ اللہ نے تمہا لئے احکامات بھیج رہا تھا تمہاری لئے گائیڈنس بھیج رہا تھا لیکن تم نے جلدی کی انتظار نہیں کیا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ آپ نے تختیہ سائل پر رکھ دی وَأَخَدَ بِرَعْسِ اَخِيهِ اور اپنے بھائی حارون کے بالوں سے پکڑ لیا اس کو یَجُرُّهُ إِلَي کھینکتے اپنی طرف اس کو حضرت حارون کو بالوں سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا انہوں نے غصے سے قَالَ بْنَ أُمَّةِ حضرت حارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا حلقہ جانا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے فَلَا تُشْمِتْ بِالْآدَاءَ اس لیے آپ دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیجئے وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور آپ نہ مجھے بنائیے ظالم قوم کے ساتھ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے حضرت حرون کو ذمہ دار بنایا تھا سب سے پہلے ان کو پکڑا ان کے بالوں کو پکڑا اور غصے سے کہا کہ تم ذمہ دار تھے تم نے کیا اکرام کیا تو حضرت حرون نے اپنی بتایا کہ میں نے ان کو سمجھایا تھا لیکن میری قوم نے مجھے حلقہ سمجھا انہوں نے مجھے کوئی اہمیت دی میری بات میں کہتا رہا سمجھاتا رہا اور یہاں تک حالت ہو گئی کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے لگے تھے میری جان سے دو بیٹھنے تھے میں جتنا مرضی ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی تو اس لیے اگر آپ ابھی مجھے پکڑیں گے اور اگر آپ میرے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں گے تو وہ ہنسیں گے وہ کہیں گے دیکھو یہ حارون بچارہ اس کو ہم نے بھی کوئی مونی لگایا اور ہم موسیٰ بھی اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا فوراں دعا مانگی اللہ سے اللہ مجھے معاف کر دے ولی اقی میرے بھائی کو بھی معاف کر دے وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور تُو داخل کر ہمیں اپنی رحمت پہ وَأَنْتَعْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تُو بہت رحم کرنے والا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یہاں پیچھا پیچھے بات رہ گیا حضرت محرون علیہ السلام نے کہا یَبْنَ أُمَّا اے میری ماں کے بلے اسے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت حارون وہ ماں شریک بھائی تھے ماں شریک بھائی کون ہوتے جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو اور باپ شریک ہو ہوتے جن کا باپ ایک ہو مائے فرق ہو اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَدُوا الْعِجْلَ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَدِلَّةٌ خِلْحَيَاتِ الدُنِيَا ان کو ضرور پہنچے کا غزب ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی پہنچے ہی دنیا کی زندگی میں وَقَدْعَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ اور اسی طرح سے ہم سزا دیتے ہیں جھوٹ گڑنے والوں کو وَالَّذِينَ عَمِنُوا السَّيِّعَاتِ وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا پِرُوا نَتْتَوْبَہَا کرلی اس کے بعد ان ایمان لے آئے اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبُ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اَقَدَ الْأَلْوَاحَ انہوں نے تختیوں کو اٹھایا جس میں تورات لکھی ہوئی تھی وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَن اور اس میں لکھی گیا اس میں کیا لکھا ہوا تھا حدایت ورحمت 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 لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے جرتے وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلَ الْمِقَادِنَا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہیں معافی معاملی اللہ سے آؤ میرے ساتھ چلو ہم اللہ سے معافی مانگ کے آئیں کوہ تور پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستر لوگوں کا انتخاب کیا بنی اسرائیل میں سے فَلَمَّا أَخَدَتْهُمُ الرَّجْفَتُ جب وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ اللہ نے ان کو بلایا تھا تو جہاں پہ پہنچے تو زلزل نے ان کو پکڑ لیا اللہ نے سزا کے طور پر ان کو مار دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بزارش کی قَالَ رَبِّ اے میرے رب لَوْ شِكْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأِيَّعِ اگر تُنہیں ان کو ہلاکی کرنا تھا تو تُنہیں یہ جہاں پہ ضرور پلا کے ہلاک کرنا تھا وہیں پہ ہم کو ہلاک کر دیتا مجھے بھی ہلاک کر دیتا اگر تیری مرضی اور منشاہ یہی تھی تُنہیں سزا دینی تھی کہ تُنہیں ان کو ختم کرنا تھا تو پھر وہیں پہ مجھے بھی تباہ کر دیتا ان کو بھی ختم کر دیتا اَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَحَا أُمِنَّا اے اللہ تعالی کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں ان بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے جو ہمارے درمیان بے وقوفوں نے کام کی یعنی ان عامال کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں جو ہمارے بے وقوف لوگوں نے کیے اِنْهِا اِلَّا فِتْنَةُ یقیناً یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے تُوِلُّ بِهَا مَنْتَشَعُ آپ جس کو چاہتے ہیں آپ گمراہ کرتے ہیں وَتَهْدِی مَنْتَشَعُ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اَنتَ بَلِيُّنَا تو ہمارا دوست ہے فَقْفِرْ لَنَا پس ہمیں بخشتیجئے وَرْحَمْنَا ہم پر رحم کیجئے وَالْتَغْهِرُ الْغَافِرِينَ آپ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے تو یہاں پہ اللہ تعالی آپ سب سے بہترین بخشنے والے تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے التجاہ کی کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں ہلاک کرنا تھا تو وہیں پہ کر دیتے یہ تو یہ جو کام تھا یہ تو بے وقوف لوگوں نے کیا تھا جو ہمارے اس قوم کے بدترین لوگ تھے تو اللہ تعالی یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے آپ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں تو آپ ہمیں ماف کر دیجئے وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَادِ الدُّنْيَا حَسَنَا اور آپ لکھ دیجئے ہمارے لئے اس دنیا میں اچھائی اور بلائی وَفِي الْآخِرَتِ اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْك ہم نے تیری طرف رجوع کیا قَالَ عَذَابِ اُسِيبُ بِهِ مَنْ أَشَا اللہ نے فرمایا میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّشَئِ اور میری رحمت نے گھیر لیا ہر چیز کو فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ پس ضرور میں لکھوں گا اس کو ان کے لئے جو ڈرتے ہیں یعنی میری رحمت ان کے لئے ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں اور جو میری آیات پر ایمان لے کے آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اللہ نے زکاة کو خاص طور پر پر پرومننٹ کیا زکاة کی اہمیت بہت زیادہ قرآن نماز کے بعد اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولِ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کو النبی الامی جو نبی ہے اور امی ہے انپڑھ ہے اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا جس کو وہ پاہتے ہیں لکھا ہوا اِنْدَهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيل اپنے پاس طورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کی مثال دے رہے ہیں یہودی تھے جو پہلے اور عیسائی تھے بعد میں انہوں نے کیا کیا اللہ کے رسول پر ایمان لے کے اللہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کو مانتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑا تورات میں اور انجیل میں اور یہ اس پر ایمان لے کے آئے اللہ کہتے ہیں وَيَنْحَلُ لَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ بُرَائِسِ رُوکتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَات اور وہ حلال کرتا ہے اور وہ نبی کیا کرتا ہے جس پر یہ ایمان لے کے آئے ہیں وہ ان کے اوپر سے جہالت کے جو بوجھ ہیں حلقہ کرتا ہے والاغلالہ اور طوق جو ہیں جہالت کے ان کو توڑ دیتا ہے اللہ اکانت علیہم جن کے اوپر جس جہالت پر یہ پہلے تھے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر اس نبی پر وَعَزَّرُوهُ اور کو مضبوط کیا اس کی مدد کی وَنَصَرُهُ اور اس کی مدد بھی کی وَاتَّبَعُوا النُورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور فالو کیا اس نور کو اس لائٹ کو جو نازل کی گئی ان کے ساتھ اولائکہ هم المفلحون یہی لوگ فلا پانے والے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْاِيْكُمْ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا آپ کی طرف رسول ہوں سب کے سب کی طرف اللَّذِي رَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جس کے لئے وہ اللہ جس کے لئے بادشاہت ہے اسبان و زمین کی تو اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لئے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں سب کے سب کی طرف لا إلہہ إلَّهُ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود یحی ویمید وہ زندہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ویمید اور وہی موت دیتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ پس ایمان لاؤتُم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر النَّبِيَّ الْأُمِّي ایسے نبی پر جو نبی امی ہے بغیر پڑھا لکھا ہے اللَّبِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكِلِمَاتِهِ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر وَتَّبِعُوُهُ تو نبی بھی جو ہیں وہ اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ کے کلمات پر مانتے ہیں وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى امَّتُ مِنْ اچھا یہاں پر ایک فرق کیا اس مجلید ہے کہ امی کا مطلب یہ نہیں ہوتا جاہل جاہل میں اور امی میں فرق ہوتا ہے جاہل وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے تو امی ہوتا ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہ آئے تو لکھنا پڑھنا نہ آنا ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو لکھنا پڑھنا آئے اس سال کے طور پر اندھے لوگ ہیں کہیں ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ نہیں لکھ سکتے پڑھ سکتے اللہ نے وہ بلیٹی نہیں لیکن وہ بہت بڑے بڑے علماء بھی ہو سکتے ہیں اکیڈامکس بھی ہو سکتے ہیں سکالرز بھی ہو سکتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا یہ ان کی توہین ہے یہ توہین والی بات ہی نہیں ہے کیونکہ اس زور میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے پڑا لکھا ہونا یعنی لکھنا پڑنا آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی یہ کوئی بہت اہم چیز نہیں تھی ان کے ہاں ان کو سب چیزیں یاد ہوتی تھیں ان کو ان کا حافظہ سٹرونگ ہوتے تھے علم جو ہے وہ اہم ہوتا اس کی عجیب و غریب تعبیلیں کرتے ہیں میں تعبیل کرنے کی ضرورت نہیں اچھا باز علماء کی رائے یہ ہے اور اس کے پیچھے کچھ احادیث بھی مل جاتی ہیں وہ احادیثیں اتنی کوئی سٹرونگ نہیں ہیں ویک نیریشنز ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو اگرچہ لکھنا پڑنا اس کا نہیں آتا تھا لیکن جو وحی تھی اس کا لکھنا پڑنا کو آتا تھا یعنی وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپر وائز کرتے تھے کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جب قرآنی مجید کے آیات نازل ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو بٹھایا ہوتا جیسے حضرت معاویہ بھی تھے اس طریقے سے دیگر صحابہ جو موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھایا کرتے تھے جب وہ صحابہ لکھتے تھے حضرت عثمان میں میں آفان بھی تھے ان میں جو وہ لکھتے تھے تو ان روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کو بقاعدہ لکھواتے تھے تو لکھواتے کیسے تھے وہ سپر وائز بھی کرتے تھے بعض روایات کے اندر یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ وہ بقاعدہ اس طریقے سے اس کو چیک بھی کرتے تھے تو ان روایات سے بعض علماء نے کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ وحی کو پڑھ سکتے تھے یہ اللہ کا موجودہ تھا لیکن باقی جو چیزیں تھیں عام پڑھی چیزیں وہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سیکھی بارل واللہ وعالم اس کے پیچھے کیا حکمان تھا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس سے مراد جہالت نہیں ہے اگلورنس نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھڑھ کے کوئی عالم نہیں ہو سکتا اس دنیا میں کیونکہ وہ وحی کے عالم تھے وَمِن قَوْمِ مُوسَى اُمَّتُنِ يَهْدُونَ بِالْحَقْ اور موسیٰ علیہ وسلم کی قوم میں ایسا گروہ بھی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اس حق کے ساتھ انصاف بھی کرتا ہے وَقَطْطَعْنَا هُمْ اثْلَتَي عَشْرَةَ اَسْبَاتًا اُمَمَا ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے الگ الگ گروہ بنا دیئے بارہ گروہ کیوں بنائے مفسرین بیان کرتے ہیں عقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ بیٹے تھے تو اللہ تعالی نے انہی بیٹوں کو انہی بچوں کو ان کی اولاد کو اللہ تعالی نے اتنا یعنی ان کی اولاد میں اللہ نے اتنی برکت عطا کی کہ وہ بڑے بڑے قبیلے بن گئے تو اللہ تعالی نے انہی ان کے والدین ان کے جو والد تھے بڑے بڑے جو حضرت عقوب کے اولاد تھی ان سب کو ایک ایک الگ الگ قبیلہ بنا دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جب انہوں نے پانی مانگا اس کی قوم نے پانی مانگا ان سے اَنِدْدْرِبِّ عَصَاقَ الْحَجْرِ کہا موسیٰ پتھر کے اوپر لاتھی ماریئے فَمْ بَجَسَتْ مِنْهُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا تو اس پتھر میں سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے قَدْ عَلِمَ قُلُّ اُنَاسِمْ مَشْرَوَهُمْ ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَةَ اور ہم نے ان کے پر سایا کیا بادلوں کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے ان کے پر من و سلوہ اتارا قُلُومِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤو پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دی وَمَا ظَلَمُونَا وَنَا تُمْ ظُلَمْ اور نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَمْ يَظْلِمُونَ لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا وَإِذَا قُوَئِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْقُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَةِ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم ٹھہرو اس بستی میں وَقُلُومِنْ حَيْتُشِئِتُمْ اللہ سے یہ بخششے مانگتے ہوئے کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے سنزید المحسنین تو ان قریب ہم زیادہ کرنیں گے لیکی کرنے والوں کو اللہ نے کہا کہ تم یہ اس طریقے سے جب اس بستی کے اندر بیت المقدس کے اندر داخل ہو اور اللہ تم فتح عطا کریں گے اور جب تم داخل ہوگے تو بہت ہیومیلیٹی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے مارے گناہوں کو معاف کر دے تو اس طریقے سے داخل ہو لیکن انہیں کیا کیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرًا اللَّذِي يَقِيلِ لَهُمْ ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا بڑے تکبر سے داخل ہوئے اور جو اللہ نے کہا تھا کہ حِطَّةٌ کہنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے انہوں نے حِنطَةٌ کہنا شروع کر دیا ان کے برڈز بدلنا شروع کر دیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِزَمْ مِنَ السَّمَا اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر آسمان سے ایک آزاب بھیجا ان کے اوپر بیماریاں بھیجنا شروع کی بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ان کے ظلم کی برہ سے وَاسْأَلْهُمْ عَنِيُقَرْيَةِ الَّتِي كَانَ اَتْحَادُ لَتَلْبَا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں یہ بنی اسرائیل کوئی باقی ہے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو کہ سمندر کے کنارے پہ رہتی تھی اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِسْتَأْتِهِمْ حِيْتَانُهُمْ جب وہ زیادتی کرتے تھے ہی ہفتے کے دن اِسْتَأْتِهِمْ حِيْتَانُهُمْ جب مچنیاں کے پاس آتی ہفتے کے دن شرعان پانی پر ظاہر ہونے والی ہیں وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا لَا تَعْقِهِمْ كَذَالِكُ وہ نہیں آتی اسی طریقے سے نَبْلُوْهُمْ مِمَاکَانُ ہم آزماتے ہیں ان کو جنہ فرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو بتا ہے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن مچنی کے شکار بنا کر دیا تھا اب ہفتے کے دن مچنیاں بہت زیادہ آتی لیکن دوسرے دنوں میں اتنی آتی کہ بقاعدہ پانی کے اندر سے نظر آ رہی ہوتی تھی لیکن ہفتے کے علاوہ ان کو مچنی بھی نہ آتی وَإِذْ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی آزمائش کی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت میں لیمت عید اب ہوا یہ کہ اس وقت تین قومیں تین گروہ بن گئے ایک وہ گروہ تھا جس نے کیا کیا ہیلا تلاش کی وہ نے کہا کہ ہم شکار تو نہیں کر سکتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک نہ بڑا سا انہوں نے چھوٹا سا ایک بیسن بنا دیا اب ہوتا یہ تھا کہ مچھلی آتی تو وہ ایک دم اس کے اندر اس کے اندر وہ ایک نہ کسی طریقے سے اس کو اب سٹین کر دیتے روک دیتے پانی کو کہ کسی طریقے سے مچھلییں واپس میں چلی جائیں اور وہ فس جاتی مچھلییں وہاں پہ اور اس کے بعد اتوار کے دن فوراں کیا کرتے وہ فسی مچھلییں تھیں ان کو پکڑ لیتے جال سے وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے نہیں کوئی پکڑا یہ خود ہوئی یہ تو بس ایسی فس گئی تو اللہ کے ساتھ اس طرح کی ہیلہ شروع کر دی اب ہوا یہ کہ دوسرے ایک قوم ایسی تھی جس نے کیا کیا ان کو منع کیا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی نافرمانی بھی بھی اللہ نے منع کیا انہوں نے کہا نہیں ہم تو بس ہم کب پکڑ رہے ہیں ہم نے تو صرف ان کا رستہ روک ہے ہم اصل شکار تو کل کریں گے جا کے اور تیسرا گروہ وہ تھا جو تاثر تھے اور جو ہمیشہ ہوتا ہے بائی سٹینڈرز ان کو کہتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے صرف دیکھنا اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو لوگ روکتے تھے منع کرتے تھے ان کو جا کے کہا تمہیں کیا تکلیف بڑی ہے کرنے تو جو کرتے ہیں اللہ کا عذاب انہی پر آئے گا تم پہ تو انہی نہ آئے گا تو تمہیں کیا تکلیف ہے ان کو کیوں منع کرتے کو جانے دو یار کوئی بات نہیں ایسے اب ہوا یہ ہے اب یہ تین گروہ بن گئے ایک وہ تھے جو شکار کرتے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ایک وہ تھے جو روکتے تھے اور تیسرا وہ تھا جو روکنے والوں کو کہتا تھا تم میں روکنے کی کیا ضرورت ہے جو کرتے کرنے دی اب انہوں نے کیا جواب دیئے جو روکتے تھے انہوں نے کہا انہوں نے کہا تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو جن کو اللہ تباہ کرنے والا ہے او معذبہم یا ان کو عذاب دے گا عذابا شدیدا سخت عذاب دینے والا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روکتے ہیں کہ کل کو اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کریں کہ اللہ ہم نے ان کو روکا تھا آگے جا کے ہم پڑھیں گے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تاکہ ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکے اللہ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی پس جب وہ بھول گئے جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جمعنا کرتے تھے برائی سے جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف ایک گروہ بچا اور وہ کونسا تھا جس نے روکا جنہ منا کیا اور پکڑ لیا ان لوگوں کو بہت برے عذاب نے ان کی نافرمانی کی بڑا سے پس جب انہوں نے سرکشی کی اور نافرمانی کی اور وہ کام کیے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا ہم نے ان کو کہا زلیل و رسوال بندر بن جاؤ اور جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے کہ قیامت کے دن تک یہودیوں پر ایسے حکمران اللہ مسدلت کرتا رہے گا جو انہیں سخت تکلیفیں دیتے رہیں گے تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی ایک اور سزائیہ تھی کہ اللہ نے کہا تھا قیامت تک یہودیوں پر ایسے بادشاہ آئیں گے جو ان کو ہار آفن آن ان کو مارا کریں گے ان کے پر ظلم و رضیاتی کرتے رہیں گے بشک مہارا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے وَقَطْعَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ عُمَمَا اور ہم نے ان کو باٹن دیا زمین میں مختلف گروہوں کی صورت میں آپ کو پتا یہودی مختلف دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے مختلف گروہوں میں مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ ان میں کچھ نیک بھی ہیں وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِ کچھ بُرے بھی ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ اور ہم نے ان کو آزمایا سکھوں کے ساتھ اچھائیوں کے ساتھ وَسَيِّعَاتِ وَرْدُقْهُمْ کے ساتھ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ بُرْجُوع کریں فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر اس کے بعد کوئی ناخلف قسم کے لوگ آئے یعنی ایسے برے لوگ ان کے فالورز آئے وَرِثُ الْكِتَابَ جو وَارِثُ وَئِهِ کِتَاب کے تورات کے وَيَقُدُونَ عَرَضَ الْحَادَ الْأَدْنَا وہ دنیا کے حقیر فائدے کو مقدم رکھتے ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُونَ لَنَّا اور وہ کہتے تھے نہیں لیا گیا تھا کتاب کا کتاب میں اللہ نے کیا ان سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہیں گے اور وہ جو کتاب ہے اس کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے وَالْدَعُ الْآَخِرَةُ وَخَلُ لِلَّذِينَ اِتَّقُونَ اور آخرت اگر بہترین ہے ان لوگوں کے لئے جو تقویٰ کرتے ہیں ڈرتے ہیں اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم نہیں سمجھتے وَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَابِ وہ لوگ جو مضبوطی کے ستھامے رکھتے ہیں کتاب کو قرآن کو یا جو بھی کتاب اللہ نے ان کو بھیجی وَاقَامُ الصَّلَةَ وَالنَّمَازُ کو قائم کرتے ہیں اِنَّا لَا نُدْعُ عَجْرُ مُسْلِحِينَ ہم نہیں زائے کرتے ایسے اصلاح کرنے والوں کے عجر کو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر فوق ہم قَعَنَّهُ ذُلَّتُ جیسے کہ وہ ان کے لئے سائبان ہے وَضَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُونَ بِهِمْ وَاقِعُونَ بِهِمْ اور ان کو لگا کہ کہیں پہاڑ ان کے اوپر پھینک نہ دیا جائے خُدُو مَا آتَيْنَا هُمْ لِقُوَتٍ امنِ ان کو کہا کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ وَضْكُرُوا مَا فِيهِ الْعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تم یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ تو یہاں پہ ہمارا عادث پر مکمل ہو گئے ہم آیت نمبر 172 سے انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے وعدہ لیا آدم کے بیٹوں سے آدم کے اولاد سے مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کو ان کے خلاف گواہ بنایا أَلَسْتُ بِرَبِّهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا ان سب نے کہا ہم سب نے کہا کہ اللہ کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اس لئے اللہ نے وعدہ لیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ اللہ ہم اس وعدے سے غافل تھے اس کو وعدہ الست کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری روحوں سے ہمیں اللہ کے رسول حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے والد بھی ہیں نبی بھی ہیں اللہ کے ان کی پیٹھوں سے ہمیں نکالا ان کی پشت سے نکال کے ان کی ضروریت کو اللہ نے اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں کے نہیں ہوں او تقول اچھا اس سے پتا چلا کہ ہماری فطرت کے اندر ہماری جبلت کے اندر ہماری نیچر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رب ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ اسلام کو قبول کرنا آسان بھی ہے وہ سمجھ بھی آتی ہے دل پہ بھی لگ دی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری فطرت اور ہماری جبلت ہمارا وہ وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سے لیا ہے تو نبی جب آتے ہیں وہ اسی وعدے کو یاد کراتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم نے اس وعدے کو یقینا سنا ہے کہیں یہ اس کو وہ ہمیں ہمارا دل اس کو قبول کرتا ہے او تقولو یا تم کہو انما اشراک آباؤنا من قبلو قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہہ دو کہ اللہ تعالی ہمارے والدین ہمارے اباؤ اجداد نے شرک کیا تھا من قبلو ہم سے پہلے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِم اور ہم تو ان کے بعد آنے والے تھے اَفَتُحْلِكُنَا بِمَا فَعَلِ الْمُبْطِلُونَ کہ آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس بات پر جو برا کام کیا باطل لوگوں نے تو اللہ تعالی ہمارے اباؤ اجداد نے غلطی کی ہم تو ان کو فالو کر رہے تھے ہمیں کیا پتا تھا تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ وعدہ تم سے اس لی لیا تاکہ تمہارا یہ عذر نہ پیش کیا جا سکے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ اور اسی طریقے سے ہم تفصیل سے بیان کر دیں آیات کو وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور شاید کہ وہ رجوع کریں وَتْلُ عَلَيْهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پڑھ کے سنائیے نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ اس شخص کی بات جس کو ہم نے اتا کی آیاتنا اپنی آیتیں فَنْسَلَخَ مِنْهَا مگر وہ ان سے بھاگ نکلا فَأَتْبَعَهُ الشَّيطَانُ پس شیطان نے اس کو پکڑ لیا فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی یاد کروائیں جس کو اللہ نے آیات دی اللہ نے ہدایت دی لیکن ہوا یہ کہ بجائیے کہ وہ ان آیات سے یعنی اللہ تعالی کے قریب ہوتا اس سے فائدہ اٹھاتا الٹا کیا ہوا وہ اس آیات سے بھاگا اور جیسے ہی وہ بھاگا تو شیطان نے اپرچنیٹی دیکھی اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو گمراہ کر دیا اور میں آپ کو بتاؤں یہاں سے پتہ چلا کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں انسان اتنا ویک ہے اتنا کمزور ہے انسان سمجھتا ہے شاید میں گمراہ نہیں ہو سکتا میں تو جیسے جان دینے کے لیے تیار ہوں اللہ کے لیے میں کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں لیکن آپ کو میں بتاؤں انسان سبحان اللہ اللہ تعالی کیسے یعنی پتہ نہیں چلتا ہے انسان کے دنوں کے اندر یا پھر کچھ لمحات کے اندر انسان کا دل بدلتا ہے اور انسان اللہ معاف کرے دین سے نکل جاتا ہے بعض وقت کفر کی حالت میں پہنچ جاتا ہے میں پیشے دنوں آج کل میں ایک شخص تھا ایک بہت بڑا دعی تھا آسٹریلین تو میں ان کی پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ مجھے بہت بسند تھا وہ بندہ اور دین ہی وز ایک کنورٹ مسلم اور دین کی بہت خدمت کی اور خاص طور پر یو اے ہی میں اس کا بڑا کام بھی تھا اور اس کے لیکچرز بھی میں سنتا تھا اور بڑا اس کو اللہ نے بولنے کا بہت ہی وز ای ویری گوٹ ان سپیکنگ اس کی کمیونکیشن سکلز بہت اچھی تھی الیکوینٹ سپیکر تھا میں نے دو تین دن پہلے مجھے پتا چلا کہ نہ صرف وہ دین سے بزار ہوا بلکہ وہ ملہد ہو گیا ایتھیسٹ ہو گیا اسلام کو بھی چھوڑ دیا اچانک سبحان اللہ میں اسے مجھے ایسا ابھی تک اس کی ویڈیوز موجود ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا یعنی اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے گمراہ کر سکتے ہیں اور اتنا زیادہ وہ دین کے لیے حساس تھا اتنی جیسے جیسے کہتا ہے نا دین کے لیے جان دینے والا بندہ ایسا اس کا جذبہ اس کی آنکھوں سے نظر آتا تھا اس کے چہرے سے دین کو قبول کیا ساتھی اللہ نے واپس لے لیا دی سبحان اللہ اللہ بڑی بیزنی آزاد وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے ہیں لَرَفَعْنَاهُ تو ہم ضرور بلند کرتے ہیں اس کو ان آیات کے ساتھ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مگر وہ پستی کی طرف جھکا وَاتَّبَحَا وَاؤُ اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو آیات نازل دین بندے کو ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں تو ان آیات کی جگہ اس کو آسمانوں تک پنچا دیتے ہیں اتنا اس کو بلند مقام دیتے ہیں لیکن اس نے کیا کیا ہی چوز فور ہمسیلف زمین اس نے زمین کو اپنے لی چوز کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپورچنیٹی پوری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو سب کچھ ہدا کرتے ہیں لیکن انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے گمراہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ زبدستی نہیں کرتے تو اگر اللہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں جو ہم آیات میں بار بار پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ اللہ ایسے نہیں کر دیتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہدایت چاہتا ہو اور اللہ اس کو زبدستی گمراہ کر دیں یہ نہیں ہو سکتا ہوتا یہ کہ انسان خود جانا ہدایت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے گمراہ ہی کی طرف چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی خواہشات کی پیری کی اس بندے کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی ہے اگر تو بوجھ رکھے اس کے اوپر پھر بھی اس کی زمان لٹکی رہ گی باہر او تطرق ہو یا اس کو چھوڑ دے پھر بھی اس کی زمان باہر لٹکی رہتی یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا پس آپ بیان کیجئے کس سے تاکہ وہ غور و فکر کریں بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے جس کو اللہ نے ہدایت دی تو وہی ہدایت پانے والا ہے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا پس یہی ہے خسارہ پانے والے اور ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کثیرم من الجن والانس ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لئے بہت سے جنوں اور انسوں کو ان کے دل ایسے ہیں نہیں وہ سمجھتے ان کی آنکھیں ایسی ہیں جو دیکھتی نہیں ہیں ان کے کان ایسے ہیں وہ سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بتر ہیں یعنی دل جو ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا کان جو ہیں سنتے تو بہت ہیں لیکن حق کی بات ان کو سنائی نہیں دیتی آنکھیں بہت دیکھتی ہیں اللہ نے بہت بس عارت دی ہے لیکن حق ان کو دکھائی نہیں دیتا اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں کیونکہ جانور کے سامنے میں دیکھیں آپ جانور سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آپ اس کے سامنے جو مرضی کہتے رہیں پوری کتاب پڑھ لیں فلسفے کی اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی اس کو حق کی باتیں بتاتے رہیں جانور کو کوئی اثر نہیں ہوتا اللہ کہتے ہیں اس کا بھی یہ حالت یہ یہ غافل لوگوں کی یہ اللہ نے مثال دی اللہ کے لئے خوبصورت نام ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو جب بھی دعا کیا کریں اللہ کے خوبصورت نام ان کے ساتھ دعا کیا کریں اللہ کو بہت پسند ہے یہ بات اللہ کہتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو اللہ تو جببار ہے اللہ تو قہار اللہ تو رازق ہے رزق دینے کی بات کرنا رزق لینے اللہ تو رزاک ہے اللہ مجھے رزق اطاک ہے کسی نے آپ پر ظلم کی اللہ تو جببار اور قہار ہے پکڑنے والا ہے اللہ اس کو پکڑ اسے میرے پر زیادتی کی مثال کے طور پر اس طرح اگر کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ان سے مانگیں سَيُرْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ان قریب ان کو سزا ملے گی جو وہ عمل کرتے تھے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّتُنْ يَهْدُونَ بِالْحَقْ ہمارے پیدا کی ہوئے انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں کی صحیح نحنمائی کرتا ہے وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور وہ اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں وَاللَّذِينَ قَذَّبُوا بھی آیاتیں وہ لوگ جنہیں ہماری آیات کو جھٹلایا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْحَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ ہم ضرور آہستہ آہستہ کھینچیں گے ان کو ایسی جگہ سے جن کو جیسے پتا ہی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لوگوں کو پکڑتے ہیں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ فوراں نہیں پکڑتے وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں محلت دیتا ہوں ان کو اِنَّ قَيْدِي مَتِين میری چال بڑی مضبوط ہے اللہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ کوئی بندہ اللہ کی چال سے بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ فکڑتا ہوں محلت دیتا ہوں اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُو کیا نہیں انہوں نے غور کیا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّة ان کا ساتھی کوئی جنہ کوئی جنون نہیں ہے اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ نا اچھا ان کے پاس ظاہر ہے اور کچھ نہیں ملا ان کو تو انہیں آج آ کے یہ کہنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اللہ معاف کرے ان کا جنون ہے یہ ان کے پر دورہ پڑتا ہے جیب و غریب قسم کا اللہ معاف کرے اس طرح کی باتیں تو اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کے رسول کو دیفنڈ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی ہوار کیا کہ کیا ایسی ذات جو ہے وہ بے وقوف ہو جنون ہو سکتا ہے اس کو یعنی نبی کی ذات کو دیکھیں نبی کی پرسنالیٹی کو دیکھیں ان سے بات کریں ایسا بندہ کیسا بندہ ہو سکتا ہے سبحان اللہ اگر یہ مجنون ہے اللہ معاف کرے پھر صحیح بندہ کون انہو الا نذیر مبین نہیں ہے مگر وہ واضح ڈرانے والا اولم ینظرو فی ملکوت السماواتی بالارض کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان و زمین کی بادشاہتیں اللہ کی بادشاہت نہیں دیکھئے انہوں نے وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ اور جو اللہ نے چیزیں پیدا کیا ان کو نہیں دیکھا انہوں نے وَأَنْ عَسَىٰ أَيَّكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ عَجَرُهُمْ اور غور نہیں کیا کہ ممکن ہے ان کے خاتمے کا وقت قریب آگیا یہ ساری آسمان و زمین کی مخلوق دیکھنے کے بعد ان کو یہ در نہیں آیا کہ کہیں جس طریقے سے اللہ نے پیدا کی اللہ ان سب کو ختم بھی کر سکتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ بھی سکتا فَبِئِ اَيَّ حَدِيْثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لے کریں گے جس نے قرآن کو نہیں مانا جس کے نزدیک قرآن کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے جس کو قرآن کنونس نہیں کر سکا اس کو کونسی چیز کنونس کر سکتی جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور چھوڑتا ہے اللہ ان کو ان کی سرکشی میں اور وہ بٹکتے پھرتے ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اللہ کی گمراہی کا مطلب کیا ہے وہ سرکشی میں جاتے ہیں اللہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں جا تجھے میں نے چھوڑ دی اے نبی صلی اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی کہہ دیجئے اس کا وقت اصل وقت اس کے وقوع ہونے کا وقت میرے رب کے پاس ہے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے لا يجلیہا لوقتیہا اللہ وہ ظاہر کرے گا اس کو اس کو اسی کو ظاہر اس کے وقت پر ظاہر کرنے والا وہی اللہ کی ذات ہے فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جب قیامت آئے گی تو وہ آسمان اور زمین پر بہت بھاری ہوگی لا تَعْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَ نہیں تمہارے پاس قیامت آئے گی مگر اچانک حدیث میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی اچانک آئے گی کہ ایک بندے نے ہاتھ میں نوالا لیا ہوگا اور وہ موں میں ڈال رہا ہوگا تو اچانک قیامت آجائی اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے فر ایکزامپل پانی پینے لگاؤگا کوئی مشروب پینے لگاؤگا دودھ پینے لگاؤگا جیسے ہی قریب لائے گا قیامت آجائی اتنی سویفٹ لی آئے گی جب آئے گی تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے جیسے کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہے قل انما علمہ عند اللہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے ولیکن اکثر من ناسی لا يعلم لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قل کہہ دیجئے اللہ ام لکنی نفسی نفعا ولا ضرر میں اپنی جان کے بارے میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مجھے اللہ نے اختیار نہیں بھی ہے کہ میں اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکوں کہ مجھے نقصان پہنچے گا یہ مجھے فائدہ ملے گا جب نبی کی ذات اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تو دنیا میں کون زی ذات ہے جو دوسروں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے اللہ کے علاوہ سبحان اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے جو ہیں نا وہ نبی کے یعنی ہم نبی کے ہماری نقصان ہمارا نفع سب کچھ نبی کے ہاتھ میں اللہ معاف کرے نبی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جان کے بارے میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں آپ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احد پہ ان کے دانت شہید ہوئے کے نہیں ہوئے آپ کے خون نکلے کے نہیں ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعائیں کی کے نہیں کی اور اللہ نے ان کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں آپ آپ نہ کسی کو سپسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کر کے بددعائیں کریں ہو سکتا اللہ ان کو ادائیت دے دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر سارے اختیارات ہوتے جو ہم سمجھتے ہیں تو نبی کو تو کوئی تکلیف نہ آتی دنیا میں اور نبی کیا کہہ رہے ہیں نبی کہتے ہیں اشد البلائع علی الانبیاء سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پر آتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہمیں لوجک سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے عقائد اور نظریات مجھے جیسے باتا ہے قرآن کہتا ہے یہ افترون یہ سب گڑے ہوئے عقائد ان کی کوئی بنیاد نہیں اور جب آپ ان کے سامنے بات کریں لوگوں کو سمجھائیں تو ایسی لمبی لمبی دلیلیں دیں گے ایسی باتیں آپ کو سنائیں گے ایسے فلسفے سنائیں گے ایسی اس کی لوجکس بتائیں گے انسان کہتا ہے سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اپنی جان کے بارے میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کیا کہا اللہ میرے ساتھ جو کرنا چاہے کوئی بندہ اس کو روک نہیں سکتا اور نہ ہے میں غیب کبھی علم نہیں جانتا کیوں اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا لستقصر تو من الخیر تو دنیا کی ہر بلائی میں اپنے لئے اکٹھے کر لیتا میں بے وکوف ہوں علیہ عزباللہ کہ دنیا میں جتنے نقصانات جتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں میں ہونے دے رہا ہوں اپنے آپ کو مجھے پتا بھی ہے یہ ہو جائے گا میرے ذات لیکن میں پھر بھی برداشت کیا جا رہا ہوں علیہ عزباللہ یہ کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں لوجک سی بات ہے کہ اگر جس بندے کو پتا کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے گا نہیں نقصان سے اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو دنیا کی ساری خیر اور بلائی میں اپنے لئے کٹھ ہی کر لیتا وَمَا مَسْسَنِيَ السُّورِ مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ آتی یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ پڑھ لیں خود درجمہ کر لیں اس کا اِنْاَنَا اِلَّا نَذِيرُ وَبَشِيرُ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں لیکومی یا منون ایسی قوم کے لئے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَت جب اس مرد نے اس عورت کو ڈھانپا حملت حملا خفیفا اور اس کو ایک ہلکا سا حمل ہو گیا فمرت بھی اور پھر وہ اس کو لے کے چلتی پھری فَلَمَّا اَثْقَلَت لیکن جب حمل بھاری ہونا شروع ہو گیا اور وہ بھاری ہو گئی دعا باللہ ان دونوں نے مل کے اللہ سے دعا کی ربہما اپنے درب سے دعا کی لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا اللہ اگر تُنہے ہمیں اگر نیک اور صحیح سلامت اولاد دی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِ تو اللہ ہم تیرے بہت شکر ادا کریں گے دعائیں مانگتا ہے انسان جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو انسان اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگتا ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا پس اب اللہ نے ان کو ایک صالح اور صحیح اور تندرست اولاد عطا کر دی جَعَلَلَهُ شُرَكَعَ فِي مَا آتَاهُمَا تو انہوں نے کیا کیا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دی ہے کہا کہ یہ بچہ ہمیں فلانے بھی دی ہے فلان بزرگ سے بھی ملے اس کے نیاز سے بھی ملے اس کے نیاز سے بھی ملے اس سے پہلے جب اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے تب تو بڑی ریڈیگیشن تھی بڑی سنسیرٹی تھی لیکن جیسے ہی اللہ نے کوئی دے دی تو اب اس کو کیا کرنا شروع کر دیا کسی اور کے ساتھ بھی اس کو شریک ٹھڑانا شروع کر دیا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ کہتے ہیں بہت پاک ہے بلند ہے عَمَّا يُشْرِكُونَ جس سے وہ شریک کرتے ہیں سبحان اللہ ایسے سے اللہ معاف کریں نام رکھتے ہیں رسول کا بندہ میں نے خود اپنی کانوں سے یہ نام سنا ہوئے کوئی بندہ تھا جانے اس کا نام تھا عبد الرسول میں رسول کا بندہ ہوں فلان بزرگ کا جو ہے نا اس کے وسادت سے میں ملا ہوں اپنے ماں باپ کو نام رکھا بزرگ کا نام کے اندر نام ڈالا ہوئے اس طرح کہ ہم اوپن لی باتیں کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی مازلت کے ساتھ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُكُ اللہ کہتے ہیں وہ ان کو شریک ٹھیراتے ہیں اللہ کے ساتھ مَا لَا يَخْلُكُ شَيْنَ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا آپ کیسے ان کو شریک ٹھیرا سکتے ہیں جب ان کی کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے اللہ کی تخلیق میں وَهُمْ يُخْلَقُونَ حَلَكَ وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا اور نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں کوئی بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وہ دوسروں کی مدد کیا کریں وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے نبی کا اپنی مدد نہیں کر سکے خود اللہ نے ان کی مدد کی اللہ تھے وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اللہ کہتے ہیں میں تمہاری مدد کرتا ہوں مومنوں کے سریعے تمہاری مدد کرتا ہوں جب نبی اللہ کا محتاج ہے مدد کے لئے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا نبی جب دنیا میں نہیں موجود تو ہم اسے مدد مانگ سکتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَلَا يَسْتِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا نہیں وہ کسی مدد کر سکتے جن کو یہ پکارتے ہیں وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے اللہ معاف کریں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اگر تم ان کو بلاؤو برابر ہے تم ان کو پکارو یا نہ کرو ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ خموش رو ان کے لئے برابر ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں جن مخلوقات کو تم اللہ کا شریک شراتے ہو اللہ کی تمہاری طرح کے بندے اور مخلوق ہے آجز مخلوق ہے اللہ کے سلیوز ہیں غلام ہیں فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُ لَهُمْ پکار کے دیکھ لو دیکھتے ہیں تمہیں جواب دیتے ہیں ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو کیا ان کے پاس ٹانگیں ہیں پیر ہیں جیسے وہ چلتے ہیں یہ بت جم نے تم بنائے ہوئے ہیں یا پھر جو اب قبر میں جا چکے ہیں ان کے پاس پیر ہیں جو چلا سکتے ہیں ان کو یعنی ایسا بندہ جو دنیا سے رخصت ہوا اور وہ خود چل کے قبر تک نہیں جا سکتا قبر میں دفن کرنے کے لئے وہ آپ کا محتاج ہے اگر آپ اس کی لاش کو ماں میں چھوڑ دیں گے تو لاش گل سڑ کے اس کو جانور اور پرندے اور دیمک پتہ نہیں وہ اس کو ختم کر دیں گی وہ آپ کا اپنی قبر تک جانے کا محتاج ہے لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے آپ کے بڑے بڑے مسئلے حل وہ آپ کے کر دے گا آپ کو اولاد بھی وہ دے دے گا آپ کے مالی مسائل بھی وہ حل کر دیتا ہے آپ کی دعائیں بھی وہ سن لیتا ہے اگر وہ اتنا وہ بڑی ذات ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کی نہیں کریں اللہ کتنی بیوی اگزامپلز دے رہے ہیں ہمارے سمجھ رہے ہیں اللہ کہتا ہے کہ ان کے پاس پیر ہے چلنے کے لئے کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جسے پکڑ سکیں ان کی آنکھیں ہیں جسے دیکھ سکیں ان کے کان ہیں جسے سن سکیں بلالو اپنے شریکوں کو اور اللہ کہتا ہے ان کی حالت یہ اتنے حقیر اور زلیل ہیں اتنے یہ ورد فلس ہیں کہ ان سب کو بلالو تم مکیدونی اور کہو کہ میرے خلاف چال کرو سارے مل جو میرے خلاف فلاں تم ضرور اور مجھے بلکل ڈھیل نہ دوں میں دیکھتا ہوں تم میرے کیا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ کے دلو اللہ معاف کرے ہمارے ہاں یہاں پہ مانگنے والے ہوتے ہیں مجھے ہم فلان کے مانگنے والے ہم فلان کے درکے ہیں فلان کے یہ ہیں اگر آپ ان کو انکار نہ کرو وہ تھریٹ کرتے ہیں آپ کو مجھے بھی کئی دفعہ تھریٹ کیا میں نے کہا یہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں میں نے کہا دنیا کے جتنے بھی آپ کے ساروں کو لے آؤ اللہ تعالیٰ دوست ہے اللہ میرا دوست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ میرا دوست ہے جس نے کتاب نازل کی وَهُوَ يَتَوَ اللَّا الصَّالِحِينَ اور وہ نیک لوگوں کا دوست ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اور وہ لوگ جن کو تم فکارتے ہیں اس کے سوا لَا يَسْتَطِعُونَ عَسْرَكُمْ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اللہ بار بار دوارہ ریپیٹ کر رہے ہیں وَاِنْتَدْعُونَ اگر تم ان کو بلاوکے رہنمائی کے لئے ہدایت کے لئے لَا يَسْتَطِعُونَ وَا تَمَارِي بَاقْنِ سُنُنَ سُنُنَ سَكْتَتَ وَتَوَا هُمْ يَنْضُرُونَ عَيْدِكَ وَا هُمْ لَا يُسْتَطِعُونَ تمہیں لگے گا جیسے تمہیں دیکھ رہے ہیں اللہ وہ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے تمہیں دیکھیں کہ تمہاری آنکھیں رہے ہیں بُتھ ہیں یا جو بھی ہیں تم دیکھو کہ شاید وہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ تمہیں دیکھیں نہیں سکتے خُدِلْعَفْوَا ان سے درگزر فرمائیے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نیکی کا حکم دیجئے وَعَرِضَنِ جَاحِلِينَ اور ایسے جاہِلُونَ سے احراز کیجئے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ اللہ سے فنا مانگئے اعود باللہ کہیے اِنَّهُ سَمِنْ عَلِي مُسْنِنِ بَالَ جَانْنِ بَرْ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ بِشَقْ وَالُو جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اِذَا مَسْتَهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَان اگر شیطان کا ایک گروہ جو ہے وہ ان کو کوئی وسوسہ ڈال دے تذکروں وہ فوراً اللہ کی عذاب کو یاد کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اور وہ سوج بوجھ والے ہو جاتے ہیں شیطان کوئی بھی ان کے دل میں بات ڈال دے وہ ایسے نہیں اس کو اکسپٹ کر لیتے ہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے عذاب یاد آ جاتا ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّةُمْ مَلَا يُقْسِرُونَ مگر جو شیطان کے بھائیں ہیں وہ انہیں گھمرائی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور وہ اس کی کوئی قصر نہیں چھوڑتے وَإِذَا عَلَمْ تَعْتِهِمْ بِآَيَتِهِمْ قَالُوا لَهُلَا اِسْتَبَعِتَهَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ان کا کوئی بھی فرمائشی موجہ نہیں دکھاتے تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اپنی طرف سے دکھالاتے وہ موجزے بہت زیادہ مانگتے ہیں کہتے ہیں نبی کیوں نہیں آپ موجزے منا بنا کے لاتے اپنی طرف سے منا کے دیں نا اگر آپ نبی ہیں تو موجزے نہیں اللہ کہتے ہیں ان کو جواب کیا دیجئے قُلْ اِنَّمَا اَتْتَبِعُمَا يُحَا عَلَيِّنِ رَبِّ ان سے کہیے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی گئی میں تو اس کو فالو کرنے والوں حَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ یہ تو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے وَحُودَمْ وَرَحْمَتُنْ یہ ہدایت وَرَحْمَتَ ہے لِقُومِ ایمان بلی قوم کے لئے وَإِذَا قُيَّ الْقُرْآنُ جب قرآنِ مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے اپنے دل میں تَضَرُّعًا وَخُفِيًا آجزی کے ساتھ اور درتے ہوئے اللہ کی جب بھی یاد آئے نہ انسان آجزی تابجے در ہو در ہونا یہ کیفیت ضروری ہے اور آہستہ سے خاموشی سے بہت زیادہ وَوِلَا کرنے کی ضرورت نہیں وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ اور بغیر انچی آواز کے آہستہ آہستہ اللہ کو یہ بات بسان لیں کہ جب آپ اللہ سے ملاجعات کریں دعائیں کریں اللہ سے آہستہ آواز میں خاموشی میں اکیلے میں یہ کریں یہ اللہ کو بسان لیں اور آجزی کے ساتھ نیومرڈی کے ساتھ وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور نا ہو جائے آپ غافلوں میں سے اِنَّ الَّذِي عِنْدَ رَبِّكَ بے شک اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں لا يستقبیرون عن عبادتی وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اعراض نہیں کرتے وَيُسَبِّعُونَهُ وہ تکی تسبیح کرتے ہیں وَلَا هُو يَسْدُونَ اور اسی کے صدقے کرتے ہیں اسی کے لئے وہ صدقے کرتے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ سورہ انفال مدنی سورہ ذکر ہو رہی ہے سورہ انفال میں خاص طور پر جنگِ بدر کا بہت تفصیل سے ذکر ہے اور بہت سے اللہ تعالیٰ نے لیسنس خاص طور پر مسلمانوں کے لئے اس کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ اللہ کے نام کے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے مالِ غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں جب مالِ غنیمت جنگِ بدر میں مسلمانوں کو مالِ غنیمت ملا آپ سوال یہ تھی کہ دسٹیبیوشن کیسے ہوگی کس کو کتنا ملے گا قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ رَسُولُ اللہ نے کہا کہ الفعل جتنے بھی مالِ غنیمت یہ سب کے سب پہلے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا یہ تمہارا مال نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں فتاعتہ کی فتقوا اللہ اللہ سے درجو وَأَصْلِحُوا دَعْتَ بَيْنِكُمْ اور اپنے درمیان اپنے معاملات کو درست رکھو وَأَطِعُوا اللہ وَرَسُولَهُ آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اس کو کس طرح دسترمیل کرنا ابھی اللہ تعالیٰ جنرل ہی کہہ رہے ہیں اصل میں مالِ غنیمت اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کرو اور آپس میں لڑائی نہ کرو اصل میں ہوا ہے صحابہ میں جگڑا ہوگی جگڑا کیا ہوا ہوا یہ کہ کس کے پاس جتنا مال آیا اس میں پکڑ لیا جمعے بدر ہوئی مالِ غنیمت آیا کسی کو جو ملا اس کو مل گیا کچھ لوگوں نے زیادہ لے لیا کچھ نے کچھ لے لیا کم لیا اور کچھ کو بجاروں کچھ ملائی نہیں تو انہیں شکوہ لڑائی ہوگی ہم نے بھی تو لڑائی کیا ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے اللہ نے کہا پہلی بات ہے یہ سارا کسی کا نہیں ہے صرف اللہ اس کے رسول کے اب دسٹیبوشن اللہ اس کے رسول اپنی مرضی سے کریں گے لڑائی جگڑے ختم کرو وَعطِعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کتاعت کرو انکم نمومنین اگر تم سچے ایمان والے ہو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ بے شک جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ ہیں اِذَا دُکِرَ اللَّهُ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِرَتْ قُلُوبُهُمْ کے دل در جاتے ہیں اہلِ ایمان ان کے دل در جاتے ہیں وَعِدَاتُ لِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں وہ جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں زادتهم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَا رَنْ بِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ پر تبکل وَرَتْمَادُ ان کا مزید بڑھ جاتا ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمْ مَارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق کیا اسے خرچ کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہی سچے مومن ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت سے بڑے بڑے مقامات اور درجے ہیں وَمَغْفِرَتُونَ بَخْشِش ہے وَرِزْقُونَ كَرِيمُ اور بہت ہی پاکیزہ رزق ہے جنت کی صورت میں جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے سچائی کے لیے سچائی کے ساتھ جنگ بدر کے لیے نکالا مُؤمنوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اس چیز کو ناپسند کر رہا تھا ظاہرہ موت لڑائی اس سے ہر بندہ بھاگتا وہ آپ سے جھگڑتے تھے حالانکہ حق آپ کے سامنے واسی ہو چکا تھا ان کے سامنے ایسے وہ لڑ رہے تھے ایسے ڈر رہے تھے جیسے کہ ان کو موت کی طرف لے کے جائے جا رہا ہے وَهُمْ يَنظُرُونَ اور اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے وَإِذْ يَعِدُكُمَ اللَّهُ اِحْتَطَعِ فَتَئِنِ اور جب اللہ نے وعدہ کیا تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا اَنَّهَا لَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح ادا کریں گے اس پر وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے اَنَّ غیرَذَاتِ الشَّوْقَتِ تَقُونُ لَكُمْ کہ تم اس گروہ پر فتح حاصل کرو جو کہ اسلحے کے بغیر ہے اچھا ہوا کیا آپ کو بتا ہے کہ جنگِ بدر کا واقعہ یہ ہوا کہ مسلمان بیسیکلی لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے مسلمان اصل میں ایک کافلہ آ رہا تھا شام سے ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں نے پلان یہ کیا کہ ہم اس کافلے کو روک لیتے ہیں کیونکہ کفارِ مکہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کافلے کو ہم روک لیتے ہیں اور پھر اس کو روکنے کے بعد ہم ان سے اپنی باتیں منوائیں گے کہ بھئی تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے پہلے ان کے ادھار چکا ہو پھر ہم تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کا یہ دل تھا پلان یہ تھا اصل میں کہ اس کافلے کو روکا جائے کیونکہ اس نے مدینہ سے گزرنا تھا اس کا رستہ مدینہ سے تھا شام سے مدینہ ہوتے ہوئے اس نے مکہ کی طرف جاننا تھا اب ہوا یہ کہ کافروں کو پتا چل گیا ابو سفیان جو تھا جو اس کا لیڈر تھا مسلمان بعد میں ہو گئے ان کو پتا چل گیا کہ مسلمانوں کے یہ پلان تھا اور ان کی ایکسپیکٹیشن بھی تھی ظاہر ہے مسلمانوں کو جس طرح سے انہوں نے تکلیفیں دی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مکہ میں پیغام بھیجا کہ ہمیں خدشہ اس بات کا تو آپ ایسا کریں ایک لشکر تیار کریں اور ہماری مدد کے لیے آئیں ادھر سے مکہ والوں نے کہا کہ ایک لشکر تیار کیا اور وہ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا ادھر سے شام کا کافلہ آ رہا ہے ادھر سے لشکر تیار ہو گیا وہ بھی آ رہا ہے اب اللہ نے کہا یہ دو گروہ ہیں اللہ نے کہا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر تمہیں فتاعتا ہوگی اب مسلمان جاتے تھے کس گروہ پر فتاعتا ہو کافلہ ملے کیونکہ یہاں پہ لڑائی کرنی پڑے گی یہاں پہ جنگ ہوگی انہوں نے سب کچھ مل جانا دنیا کی دولتیں بھی مل جائیں گی اور فائدہ بھی ہو جائے گا اللہ کہتے ہیں تم چاہتے تھے وہ ملے لیکن اللہ کا کیا تھا اللہ نے تمہیں کس سے لڑوانا تھا ان سے اب ہوا یہ کہ وہ جو کافلہ آ رہا تھا اس نے کیا کیا جب یہاں سے مکہ والوں کی طرف سے آیا تو اس کافلے نے اپنا رستہ بدل لیا اور رستہ بدل کے وہ مکہ پہنچ گیا ساتھ انہوں نے سٹرائیجی کیا لیکن اب یہ جو جنگ کا کافلہ تھا اب مسلمان نے سمجھا کہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ اب کافلہ آئے گا میں ان کو روکیں گے لیکن وہاں سے کیا ہوا کہ وہ لشکر آ گیا اب ان لشکر والوں نے بھی کہا کہ اب ہمیں موقع ملے مسلمانوں سے لڑنے کا ہم تیار ہو کے آئے ہیں تو ایسا کرتے ہیں ان کو ختم ہی کر دیتے ہیں اب مسلمان بھی آگئے اور یہ بھی آگئے اللہ کہتے ہیں تم چاہتے تھے کیا کہ تمہیں وہاں کافلہ ملے لیکن اللہ کیا چاہتے تھے اللہ چاہتے تھے اللہ چاہتے تھے کہ اللہ حق کو قائم کر دیں بکلمات ہی اپنے کلمات کے ساتھ اور وہ کافروں کی جڑھ کارتے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑھ کارتنا چاہتے تھے تاکہ سچ کر دکھائے وہ حق کو ویوطل الباطل کو باطل کر دکھائے اگرچہ مجرم اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں استستغیثون ربکم اب جب دونوں لشکر آگے آگے تو اللہ نے کہا جب تم فریادیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے فستجاب لکم اللہ نے تمہاری دعاوں کو قبول کیا انی ممدکم کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا بے الف من الملائکت مردفین ایک ہزار فرشتوں سے جو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے بیشے آنے والے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ نے کیوں کیا یہ صرف خوشخبری تھی تمہارے لئے وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَصْرُوا إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کو تذورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس محتاج ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ وَالْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے اور غالب ہیں اِذْ يُوَشِّكُمُ النَّوْعَسَ مسلمان ڈرے ہوئے تھے بہت زیادہ جب اتنا بڑا لشکر دیکھا اور تیاری کر کے نہیں آئے انہوں نے سمجھا تھا کافلی سے کافلہ مل جائے گا لیکن آگے اتنا بڑا لشکر اور اتنے فگرز بھی بہت زیادہ ان کے تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر ان کو پرسکون کرنے کے لیے ان کے اوپر نیند اتاری وَيُنَزِّرُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَائِمَا پھر آسمان سے ان پر بارش نازل کی چھوٹی سی ان کو اونگ آئی ایک دم نیند آئی آپ نے بتایا کہ کئی دفعہ پاور نائب انسان بہت تھکا ہوتا ہے نا پانچ منٹ کے لیے انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے جب انسان اٹھتا ہے ایک دم ایسے فریش ہو جاتا ہے جیسے سبحان اللہ تو اس طریقے سے اللہ نے ان کے اوپر ایک نیند اتاری ساروں کے اوپر اونگ کھڑے کھڑے ان کو نیند آئی اٹھے تو ایک دم فریش ہو گئے اچھا اب فریشنس کے اندر اللہ نے مور کچھ اور ایڈ کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ آسمان سے بارش بھی نازل کر دی اب انسان اگر فریش ہو سو کے اٹھے اچھی طرح اور اس کے بعد نہا لے تو انسان کتنا اچھا فیل کرتا ہے اللہ نے کہا کہ اس لیے تاکہ اللہ تعالی تمہیں پاک کرے وَيُدْخِبْعَانْكُمْ رِجَّ الشَّيطان تاکہ اللہ تعالی شیطان کی گدگی کو تم سے دور کر دے شیطان نے تمہارے دل میں ڈر ڈالا تھا اس کو اللہ نکال دے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے وَيُثَبِّتَ نحیل اقدام اور اس طرح سے تمہارے قدموں کو اللہ تعالی ثابت کر دے اِذْ يُوحِي رَبُكَ جب تیرے رب نے وحی کی الى الملائکہ فرشتوں کو بھی حکم دیا اَنِّي مَعَكُمْ میں تمہارے ساتھ ہو فرشتہ ہو جاؤ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا جا کے تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لے مدد کرو ان کا ایمان والوں کی سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اَكْفَرُ رُعْبَ میں جن لوگوں نے کفر کیا میں ان کے دنوں میں روب ڈالنے لگا خوف ڈال دوں گا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ان کی گردنوں کے اوپر مارو وار کرو وَضْرِبُوا کُلَّ بَنَا ان کے ہر جوڑ جوڑ کے اوپر نشانے لگا لگا کے مارو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ تو اللہ تعالیٰ بہت سختہ عذاب دے رہے تو یہ اللہ کا عذاب تبہ سیکھ لیں ذَلِكُمْ فَدُوْقُوهُ یہ اس لیے کہ تم چکھو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابِ النَّارِ اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے اللہ کہتے ہیں اے کافروں یہ اللہ نے تمہیں کیوں سزا دی تاکہ تم اللہ کے عذاب کا مزہ چکھاؤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اے ایمان والو اِذَا لَقِيْتُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا جب بھی تم کافروں کے مقابلے میں آؤ تمہارا لشکر آمنے سامنے ہو فَلَا تُوَلُّهُمُ الْعَدْبَار تو تم نے پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ڈر کے نہیں بھاگنا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَد اچھا جو بندہ پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے یہ ایسا گناہ ہے اللہ میں اس کو معاف نہیں کرتے یہ بہت بڑا گناہ جو بندہ جنگ میں مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا کیونکہ جب مسلمان جنگ میں آکے بزدل ہی دکھاتا ہے تو اس سے اللہ کی توہین ہوتی یہ اسلام کی توہین ہوتی اللہ کو یہ بات پسند نہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَيْدِنْ دُبْرَحُ جس نے اس دن پیٹ پھیر کے بھاگا پیٹ پھیر کے بھاگا دو ایکسپشنز ہیں ایک تو یہ کوئی جنگی چاہ لو آپ پیچھے بھاگ رہے ہیں تاکہ دشمن آپ کے پیچھے ہے اور آپ نے اچانک حملہ کرنا ہو کوئی جنگی چاہ لو کوئی سٹریٹیجی ہو پھر ٹھیک ہے یا دوسرا یہ ہوتا ہے بعض وقت لڑائی کے دوران کے ہوتا ہے ایک بندہ لڑتے لڑتے آگے نکل جاتا ہے اپنے لشکر سے دور ہو جاتا ہے تو ہاں بھاگ کے واپس اپنے لشکر کے ساتھ ملنا تو یہ بھی جائز جو بندہ ان کے علاوہ پیٹ پھیر کے بھاگے گا بزدلی کے بدا سے وہ بندہ اس کو اللہ کا غزب برداش کرنا ہوگا اس پر اللہ کا غزب ہوگا وَمَا وَا هُو جَهَنَّمُ اس کا ٹھیکانہ جہنم ہوگا وَبِسَ الْمَصِيرِ کتنا ہی بُرا ٹھیکانہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ تم نے ان کو قتل نہیں کیا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَرَيْنَا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے پر خاک نہیں پھینکی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا لیکن اللہ تعالی جس نے وہ خاک پھینکی ان کے پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجہ بھی وہ آپ نے مٹی اٹھائی اور آپ نے ایسے اس کی طرف اللہ کے حکم سے کہا کے پھینک دی اور اللہ تعالی نے اس کو آندھی کی شکل میں دے دیا اور وہ پوری مٹی جو ہے وہ پوری اور کنکریاں ان کے پر جا کے گئے وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَا اللہ تعالی نے فرمایا تاکہ اللہ آزمائے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمِ اِسْشَكَ اللَّهَ سُننے والے جاننے والے ہیں ذَلِكُمْ یہ بات ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُحِنُكَدِ الْكَافِرِينَ اللہ تعالی نکام بنانے والے ہیں کافروں کی چالوں کو اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَا أَكُمُ الْحَدْ فَتْح کافر کہتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بس آج نا انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کیوں کریں حالانکہ اچھا کافروں کے اندر بھی جب وہ لشکر آیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یار لڑائی نہیں کرنی چاہیے میں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں باپ دادہ ہیں کیونکہ رشدہ دار تھے سارے ہی دوسرے مسلمان تو ہم نے کیا لڑنا ہے ابھی ہمارا تو ہمارا اصل مقصد تھا کافلے کو بچانا وہ چلا گیا ہے لیکن دوسری جو تھے خاص طور پر جو ابو جہل جیسے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں یہ موقع نہیں دوبارہ ملے گا میں آج فیصلہ ہوگا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون جب سچ اور باطل کی بات آئی اب اللہ نے کہا جب حق اور باطل کی بات آگی مارکہ ہوا تھا حق اور باطل کا تو اب اللہ نے کہا تم چاہتے تھے کہ تمہارا فیصلہ ہو جائے فقد جاءکم الفت تو اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ نے واضح کر دیا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے وَإِن تَنْتَنْتَهُ اگر تم باز رہو فَهُوَ خیرٌ لَكُم اگر تم باز آجاؤ اصلاح کر لو اس کے بعد تم حلی بہتر ہے وَإِن تَعُودُ اگر تم نے باز نہ آئے تم نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کریں نعود ہم بھی واپس آئیں گے پھر وَلَن تُغْنِي عَنْكُم فِيَاتُكُمْ شَيْعَ اور تمہارا گروپ جو ہے تمہاری جات تمہاری لشکر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے تمہیں کچھ نہیں بچا سکیں گے وَلَوْ كَفْرَتْ جِتْتِ زَادَهُم وَأَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ عِمِينَ اللَّهَ تَعْلَىٰ ایمان با لوں کے ساتھ یا ایوالذین آمنوا اے ایمان با لوں اطیعوا اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ کی تاتھ کرو وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ اور نہ تم پھرو اس حالت میں وَانْ تم تسمعو کہ تم جان بوجھ تم سن رہے ہو منافقین کیا کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے بات مالی ہم نے سن لیا ہے لیکن حقیقت میں ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا تھا دل میں ہوتا تھا کہ بس ہم نے بات فرمالیٹی پوری کیا کانوں سے نگالی یہاں پہ ڈالی اور یہاں سے نکال دی اللہ کے ہاں بدترین مخلوق کیا ہے بدترین جانور اللہ کے ہاں زمین پہ چلنے والی بدترین مخلوق کونسی ہے جو بحرے ہیں گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو نہیں سنایا اگر ان کے اندر کوئی خیر ہوتی تو اللہ ان کو ضرور سنا دیتا ولو اسمعہم اور اگر اللہ کو سنا بھی دے لتولو وہم معرضون ضرور پھیر جائیں گے اور وہ پھر مو پھیرنے والے ہیں عراض کرنے والے ہیں یعنی اللہ نے ان کو پہلی بات ہے ان کو سناتے ہیں حق اگر سن بھی لیں اللہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ انہوں نے قبول تک کرنا نہیں ہوتا تم حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا جب وہ تمہیں پکارے یا تمہیں بلائے ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی یعنی اسلام وہ مذہب دین ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں کسی حکم کی طرف بلائیں تو جواب دو تاکہ کیونکہ وہ کسی چیز کی طرف بلائے ہیں وہ ایسی چیز کی طرف تمہیں بلائے ہیں جو تمہارے زندگی کا باعث ہے وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں ایک بندے کے اس کے دل کے درمیان وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اسی طرف تم اکٹھی کیے جاؤ گے یعنی اللہ تعالیٰ کے دل اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کے دل کو جس طرح چاہے موڑ دی وَأَتَّقُوْ فِتَتَلَّا تُصِيبَنَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَا در جاؤ اس عذاب سے جب وہ آتا ہے تو وہ تم میں سے خاص ظالموں پر نہیں آتا اللہ کے جب عذاب آتا ہے تو پوری بستی پر آتا ہے وہ پیکن چوز نہیں کرتا چاہیے نیک لوگ ہیں یہ اچھے لوگ ہیں یہ وہ ہیں وہ اللہ کا عذاب ساروں پر آتا ہے تو درو اب چونکہ عذاب اللہ کا ساروں پر آنا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے بذکروا اور تم یاد کرو اِذْاَنْتُمْ قَلِيلٌ مُصْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ جب تم تھوڑے سے تھے زمین میں بہت کمزور تھے تخافونَ اَيَّ تَخْطَفَكُمُ النَّاسِ تمہیں ڈر لگتا تھا لوگ تمہیں کئی اچک نہ لیں تم پر حملہ نہ کر دیں تھوڑے سے لوگ تھے تمہیں ڈر لگتا تھا کبھی یہ قبیلہ نہ ہم پر حملہ نہ کر دیں کبھی وہ قبیلہ نہ ہم پر حملہ نہ کر دیں فَآبَاکُمْ اللَّهِ نے کہا ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا فَعَيَّدَكُمْ مِنَصْرِهِ اور اللہ نے تمہیں اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تعرید کی تمہیں مضبوط کیا وَرَزَقَكُمْ تمہیں رِزْق دیا مِنَقْطَيِّبَاتِ پاقیزہ چیزوں میں سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر اللہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو جلالہ اور اس کے رسول نے جو بادے دیئے ہیں ان بادوں کو نہ توڑو اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احتمالات انہوں پر عمل کرو اس طرح اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو وانتم تعلمون جان بوجھ کے وعلمو اور تم جالو انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہاری آزمائش وان اللہ عندہ اجر نظیم اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ اشارت فرما رہے تھے حضرت حسن اور حسین آئے وہ گرتے ہوئے آ رہے تھے چھوٹے سے تھے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں بچے ہیں آپ کے آگے کیا کیا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ خطبہ چھوڑا آپ ممبر سے اترے آپ نے حضرت حسن حضرت حسین دونوں کو اٹھایا آپ نے کندوں پر بٹھایا اور آپ نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکے ان کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں نے خطبہ چھوڑ کے یہاں کے ان کو اٹھایا اور آپ نے کہا کہ واقعی اولاد جو ہے وہ بہت بڑی ازمائش تو یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں بچے ہوتے ہیں آپ لوگ تنگ بھی ہوتے ہوں گے مجھے پتا ہے لیکن یہاں پہ اصل میں ہم بچوں کو بلکل منع اس لیے نہیں کرتے بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں اور سیکھیں کیونکہ اگر ہم نے بچوں کو یہاں سے منع کرنا شروع کر دیا تو اللہ معاف کرے کل کو پھر ہم ان کے پیچھے بھاگتے پھیریں گے اور یہ اس طرف نہیں آئیں گے تو اولدوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم تنگ بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا چیزیں بھی گراتے ہیں باپ ماں باپ چیخیں بھی بچوں خواتین کی طرف سے تو میں نے دیکھا کہ آخر کے اندر اگلی رکعات کے اندر تو شور ہی شور آ رہا ہوتا ہے اور کئی خواتین کو مشکل بھی ہوتی ہے لیکن یہ انشاءاللہ خیر زیادہ ہے اور اس میں نقصان کم ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مسجدوں میں جیسے کہ جمعہ کے دوران وہ آئے تو آپ اٹھ کے آپ نے ان کو اپنے کندوں پر بٹھا لیا اور اسی طرح سے میں بتا چلتا ہے کہ صحابیات جو تھیں ان کے بچے مسجدوں میں آیا کرتے تھے نماز پڑھنے اور بقاعدہ روتے تھے چیختے تھے اور کئی دفعہ جب بچے زیادہ رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول اپنی نماز کو کم کر دیتے تاکہ ماں جو ہے بچائری پرشان نہ ہو اور وہ گھر میں بچہ جو ہے اس کو جلدی لے جائے اس کا مسئلہ کو حل کر دے تو یہ ہمارے دین کی اور ہمیں انکریج کرنا چاہیے ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں اللہ ہم آپ کریں مسجدوں میں روکتے ہیں بچوں اس کو جانے دیں اور سمجھتے ہیں کہ عبادت کے اندر ان کو بس ہمیں ٹھیک ہے سکلوجن اور آپ دیکھیں ہمارے دین میں بہت اس میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بچوں کو اٹھا لیتے تھے نماز کے دوران حضرت حسن حضرت حسین کو اٹھا لیتے تھے گودی میں اپنے گود میں اٹھا لیتے تھے نماز پڑھتے رکوع جاتے نیچے رکھ دیتے اور بچے جو ہیں وہ آپ پر چڑھ جاتے تھے آپ سجدے کی عالت میں جاتے آپ کے اوپر چڑھ جاتے آپ نماز پڑھتے رہتے تھے تو یہ چیزیں ہمارے دین میں بڑی نیچرل چیز ہیں ان کے فائدے بہت ہیں میں نے آپ کو بتایا اور اس چیز کو انکریج کریں شکر کریں آپ کے بچے یہاں پہ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں امام آپ کو میرا چھوٹا سا بیٹا وہ بھی آتا ہے آپ نے دیکھا ہے مجھے حاضر تنگ کرتا ہے یہاں پہ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب دیکھتا ہے میں نماز پڑھتے ہوئے تو کئی دفعہ میں مسجد میں لے کے جاتا ہوں تو آگے امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگے یہ اب آگے ہی جو جو ابھی جنریشن آ رہی ہے نا اور جتنے ان کے لئے اللہ معاف کرے فتنے آ رہے ہیں یہ خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹا ورس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ معاف کرے سوشل میڈیا کے فتنے ہیں یہ اتنی بڑی آزمائش ہے ان بچوں کے لئے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے ہم بہت اچھے وقتوں سے گزر گئے ہیں ہم نے بچا لی اپنے آپ کو اور ابھی ہم بھی اللہ معاف کریں لیکن یہ بچے بچارے ان کے لئے بہت پریسانی ہیں اس لئے ان کے لئے نرمی اور ان کو انکریج کریں جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حق اور باطل کی تمیز دے دیتا ہے جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے جس کے باس تقوی ہے نا اس کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور جب وہ چال چلتے تھے آپ کے خلاف جب انہوں نے چال چلی کافر لوگوں نے جب آپ کے خلاف چال چلی یثبتوکا تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں او یقتلوکا یا آپ کو قتل کر دیں او یخرجوکا یا آپ کو جلا وطن کر دیں کافر جب تنگ آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں وہ ایک دفعہ ان کے سردار کٹے ہوئے شیطان بھی شامل ہو گیا ایک سردار کی صورت میں آگیا اب وہ مشورے کر رہے تھے کیا کریں اچھا کس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں پکڑ کے انہوں نے کہا اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا کیونکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ آ کے چھڑوا جائیں گے انہوں نے کہا پھر قتل کر دیتے ہیں انہوں نے کہا قتل کیا تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی لڑائی شروع ہو رہے گی تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ جلا وطن کر دیں انہوں نے کہا جلا وطن کیا تو کیا ہوگا وہ وہاں سے وہ ادھر جا کے وہ اور وہ کسی اور جا کے جا کے اپنا ایمان اور اس کو پھلائیں گے اپنے دعوت کو تو پھر شیطان جو تھا نا اس نے ان کو ایک بلکہ ایک یا پھر شیطان نے دی یا کسی اور نے کی جس کو شیطان نے بڑا اپروف کیا اور وہ خبر اس نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم قتل کرتے ہیں لیکن قتل پھر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہماری لڑائی نہ ہو اور ختل کرنے کا طریقہ یہ ہے ہر قبیلے میں سے کیونکہ سردار تھے سارے بیٹھے ہوئے تھے ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایساسن کو اس کو سیلٹ کیا جائے اور پھر وہ سارے مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حملہ کریں اور اس طریقے سے ان کو ہم شہید کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ان کے خاندان والے ہیں وہ ظاہر ہے جب وہ آئیں گے لڑنے کے لیے تو آبیسٹی پھر وہ ایک قبیلے سے نہیں لڑیں گے پھر وہ کیا کریں گے پھر ان کو پوری جو ہے نا قرآش سے لڑنا پڑے گا اور پھر ظاہر وہ گیم اپ کر دیں گے تو یہ انہوں نے چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں وہ مکر کر رہے تھے وہ چالنج چل رہے تھے اور اللہ تعالی اپنی تدبیریں کر رہا تھا اللہ کے اپنے پلانز تھے وہ اپنے پلان کر رہے تھے اللہ خیر الماکنین اللہ تعالی بہتر چال چلنے والے ہیں وَإِذَا تِطْلَعَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سنا لَوْنَ شَاعُوا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ہم یہ قرآن کون سے بڑی بات ہے ہم چاہتے تو ہم بھی اس طرح کی قرآن منع سکتے ہیں وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّا اور جب انہوں نے کہا اگر یہ تیری طرف سے سچ ہے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کریں مفسرین یا موریخین بیان کرتے ہیں اس میں ابو جہل نے خاص طور پر جا کے اتنا وہ اس لیول پر پہ پہنچ کی اس کی تغیانی اور سرکشی کہ اس نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہا کہ اللہ اگر یہ واقعی نبی سچا ہے تیری طرف سے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا یعنی بجائی یہ کہنا کہ اللہ اگر واقعی سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے یہ کہنے کے بجائے اس نے کہا کہ اگر سچا ہے تو پھر ہمیں تباہ ورباد کر دے ہمیں اس نبی کا سچا ہونا قبول ہی نہیں ہے جو مرضی ہو جائے وَإِئْتِنَا بِعَذَابِنْ عَلِيمٍ یا ہم پر کوئی بہت ہی درتناک عذاب بھیج وَمَا كَانَ اللَّهُمْ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَفِهِمْ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو عذاب نہیں دے گا ان کو پتا ہے کیونکہ جب تک تو ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جب تک نبی کسی قوم میں ہوتا ہے اس پر رحمت اس پر زحمت یا عذاب نہیں آتا وَمَا كَانَ اللَّهُمْ عَذِّبَهُمْ وَمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں عذاب دینے والے جب تک ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان عورت استغفار کرتے تھے وَمَا لَهُمْ أَلَّهُمْ عَذِّبَهُمْ اللَّهُ لیکن اب اللہ ان کو کیوں نہ عذاب دے جنگِ بدر میں اللہ نے عذاب دیا کیوں نہ عذاب دے وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کیونکہ انہوں نے مسجدِ حرام سے لوگوں کو روکا وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَ اور وہ اس کے نگہبان بھی نہیں تھے متولی بھی نہیں تھے مَسْجِدِ حَرَامِ کے اصل متولی اور نگہبان اور انتظام و اکرام کرنے والے کون ہوتے ہیں جو تقویٰ کرنے والے ہیں ولیکن اکثر ہم لا یعلم ہوں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے دیکھیں مسجدِ حرام جو ہے نا اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے اور لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم اس مسجد کے جو ہے نا ذمہ دار ہیں اور اس کے کیئر ٹیکرز ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ آج جو کینگ ہوتا ہے سعودی ریبیہ کا اس کا لقب کیا ہوتا ہے خادم الحرمین الشریفین وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں حرمین شریفین کا خادم ہوں وہ اپنے لئے اس کا لقب ہوتا ہے بقیادہ اپنے لئے آپ کو کہتا ہے کہ میں ان مسجدوں کا خادم ہوں تو جنگے جو ساری قریش تھے قریش بھی بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہماری اصل نیکی یہ ہے کہ ہم قعبت اللہ اور مسجدِ حرام کے متولی ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہم اس کے کے ٹیکرز ہیں اللہ نے کہا کے ٹیکرز اصل میں مسجدِ حرام کے وہ ہیں جو تقوی والے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی نماز اللہ کہتا ہے یہ کے ٹیکرز ہیں ان کا حالی ہے کہ ان کی نمازیں قعبت اللہ میں کیا ہوتی ہیں سوائے سیتیوں کے اور تالیوں کے کچھ نہیں ہوتی سیتیاں میں جاتے ہیں اور تالیاں میں جاتے ہیں شور میں جاتے ہیں بس تم چکھو عذاب کو اس وجہ سے جو تم کفر کر دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے لوگوں کو روک دیں آپ دیکھیں کفر کس طریقے سے انویسمنٹ کرتا ہے موویز کی صورت میں ویسے انویسمنٹ کرتا ہے اللہ معاف کر پروپاگنڈا کی صورت میں میڈیا کے صورت میں کہ کسی طریقے سے اسلام کو روکا جا سکے اللہ کہتے ہیں یہ خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راستے روکے فَسَيُنْفِقُونَهَا یہ خرچ کرتے رہیں گے یہ ان قریب مزید خرچ کریں گے لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لئے حسرت بنا دے گا کیونکہ اسلام جتنا یہ خرچ کر رہے ہیں اسلام اتنا ہی پھیل رہے ہیں اللہ کہتے ہیں پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے وہ لوگ جن میں کفر کیا وہ جہنم میں سب کے سبق اٹھے کیا جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ تمیز الگ کر دے یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اس لئے آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ پاک اور نا پاک کو الگ الگ کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ خبیثوں کو کٹھا کر دے اور ان کا دیر لگا دے اور ان اس کے دیر کو اکٹھا کر کے جیسے کورا کرکٹ نہیں ہوتا اللہ کہتے ہیں اس طریقے سے اللہ ان کو پھینک دے یہی خسارہ پانے والے این ینتہو اگر وہ باز آجے ان کو معاف کر دیا جائے گا ما قد صلف جو بھی انہوں نے برے کام کیے پہلے وَإِنْ يَعُودُوا اگر وہ باز نہ آئے وہ واپس آئے انہوں نے دوبارہ وہ کام کیے فَقَدْ مَضَدْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ تو ان کے پاس پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں قرآن مجید میں کتنی مثالیں اللہ رمیان کر تمہیں بھی اللہ تعالیٰ حسطی اور پاس پر نہ دیں گے وَقَاتِلُوهُمْ تم ان سے لڑو حَتَّى لَا تَقُونَ فِتَّةٌ یہاں تک کہ فِتَّة باقی نہ رہے وَيَقُونَ الدِّينُ كُلْهُ لِلَّهُ اور دین پورا کا پورا اللہ کے لئے خالص ہو جائے فَإِنْ تَوَلْ فَإِنْ اِنْتَهُو پس اگر وہ باز آجائے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے وَإِنْ تَوَلُّو اور اگر وہ پھر جائیں فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ تو جان لو اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا کارساز ہے تمہارا مددگار ہے نعم المولا کتنا ہی اچھا وہ مولا ہے وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور کتنا اچھا وہ مددگار ہے تو یہاں پہ الحمدللہ ہماری سبحانہ مکمل ہوا سبحانہ اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفیر و قواتو